پر ظاہر یہ ایمان شوق کرتے ہیں اور مقصد بھی جہاں خود کا بچانہ اور بارقات اسلام اور اکتوبہ بتائے گی کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ لی اس حدیث اس آیت کی طرف اشارہ ہے بلکہ اشارہ کیاں کھل کر قرآن نے بات کی ہے سبخاری کی بارہ انتر نمبر حدیث منزل کا ہے عبداللہ بن نبعی جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا آ کر مطالبہ کرتا ہے جنازہ پڑھنے کی نیمان کرتا ہے پڑھانے کی نبیل سلام سے اور حتیٰ کہ کورتہ بھی مانتا ہمارے سلام دے جاتے ہیں اور جنازہ پڑھانے لگتے ہیں ہمارے میں خطاب منع بھی کرتے ہیں کہ منافق کا جنازہ کیسے ہوئے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ اب تک اللہ نے نہیں منع کیا اس لیے میں بڑھاؤں گا بہترین اس کے اس بندے کی بخشش ناممکن چیز ہے اور یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ بارہ بڑھائیں تو ان کی نماز بخشش نہیں ہوئی یہاں تو یہ کہا کہ آپ جنازہ آپ استخفار لوگ کشش مانگیں ان کے لئے نہ مانگیں ستر مرتبہ بھی پڑھائیں تو اللہ نہیں بخشنگی ہو اگر پھر یہ صورت بات کرے گی و لا تسلی على حد منہوں مات اللہ و لا تقوم حال آبوں قبل بروی دعاو ان کے لئے نہیں ہوگی تو اس وقت اور پھر جیسے کلی طور پر حرام ہوئی کافر و رافق انتقادی و مشروع رہنے کی جنازہ کا جنازہ یہ نموکن و مشروع رہو غیر جائز فید استغفر لوگ آپ بخشش مانگیں گے یاولا تستغفر لوگ یا نہ مانگے انتا استغفر لوگ اگر آپ ان کے لئے بخشش مانگے سبعید امر رہا ستر مرتبہ فلئی اکھر اللہ اولہم تلر و قرائمین ہرگز دنے نہیں بخشنگیں ستر مرتبہ بھی پانگے نہیں بخشنگیں ستر کتادات قصد کے لئے اربیوں استعمال کرتے ہیں اگر بار بار آپ بڑھائیں بہت زیادہ ہم دفع بڑھائیں اللہ نہیں بخشنگیں وجہ ذارک بی انہوں کفرو بللہ اور رسول اس کی وجہ اگر انہیں کفر کیا اللہ اور اس کے حسول دل طور پر یہ کافر اور کافر کی اللہ بخشش نہیں کیا کرتے ابو تالیم جیسا بننا جنہوں نے پوری زندگی رسول اللہ کے لئے قربان کیا سمسلم کی حدیث پر کوئی بجانوں میں ہوں گے اور آپ کے جوتیں پہنائے جائیں اللہ کی حدود کے خیال نہ رکھے اللہ انہیں ہدایت نحید یا کرتے اللہ رب العالمین ہدایت نحید یا کرتے فاسد قوم خوش روگی اللہ رب مقعہ دیم پیچھے چھوڑ دیا گئے اللہ رب مقعہ دیم پیچھے بیٹشنی اور رہنے خلاف رسول اللہ رسول اللہ کے پیچھے وَقَرِهُونَنَا بُسَنْكِ يُجَعِدُوا بِعْمَارِ وَالْبُسَنْكَ جَهَادْ کرِ اِبْنِ مَعَادْ وَرْبِ جَانَوْسَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ کے راستے میں وَقَعُدُوا کہ ہم نے کہا لَا تَنِفِغُوا فِي الْحَرُ نہ تم کنچ کر اور نکلو گرمی کے سوسم میں منافقین کی بات ہے کہ وہ پیچھے بچوں میں اور اسی طرح عورتوں میں رہنے پر خوش ہوئے بلکہ ساتھ رہنے پر جوانوں کے کام اسے نہ ہو سکے جہاد اِبْرِ بَعْمِنَ یہاں بھی یہ بات اور آگے بھی آئے گی کھل کر کہ جہادوں سے پیچھے رہنے والوں کو رہنے والوں کو اشارت تر عورتیں اور بچیں اور بوڑوں کی صفنے داخل کیے جارہا عورتوں قطانہ دیے جارہ جیسے ہوں فردانہ جو کام ہے وہاں سے ہوتے نہیں فرحمت وخلفون الابقہ دی اور پھر خلاف رسول اللہ انفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ غیارت کر لی چاہیے رسول اللہ ان سے دشمن نڑے مدان میں ہوں اور آپ جائے مسلمان جی وہ خوش بیٹھے ہوں اور مسلمانوں کے گلے کٹے جا رہے ہیں خلاف رسول اللہ میں وہ زمانے میں خلاف رسول اللہ یہ تھا کہ رسول اللہ مدان میں تھے اور منافقاً گروں میں تھے اور آج خلاف رسول اللہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی حادیث اور رسول اللہ کے ساتھی رسول اللہ کا حزب اللہ لشکر مسلمانوں کا طرف منصورہ و کافروں سے مشغول ہوں اور انہیں تکلیفیں مر رہی ہوں اور یہ جو ہاں اس شئے بڑھنے ہوں و قال اللہ دنفرو فی الحرر انتظر ظاہری وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ گرمی ہیں جی کرنے کی اس گرمی میں نہیں کریں و قال اللہ دنفرو موصف خیل کے ان کی عبادت کا متعصی کرتا ہے مومن عربی کی عبادتوں کو موصف نہیں متعصی کرتا گرمی ہیں پڑھیں گے نماؤں گے پاجمات پڑھیں گے دور میں چل کر جائیں گے اور سمدیہ تو فجر کی نمار جو ہے ٹھنڈے پانی سے جائیں مسجد میں پڑے حالات اچھے ہیں بڑے ہیں گرمیوں کا موسم ہے سردیوں کا حالات گرم ہے حالات سرد ہیں یہ وہیں کی زندگی کو نہیں متاثر کرتے اس لیے اگر آپ نوم کی فیلڈ ہے دین حیلم تو باہر کے حالات جیسے بھی ہوں جس کی حکومت ہے جہاں کیا معاملات چل رہے ہیں اور یا سیاسی کشیدگی ہیں یہ مومن آدمی کی باردوں کو اور اعمال کو نہیں متاثر کرتا ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بس میں جل بڑے تو مسجد خالی ہو جاتی قرآن نے ٹھیک کہا ہے موسم وقتی حالات یہ مومن آدمی کو نہیں متاثر کرتے اور کہہ دیجئے یا نارو جہنم آشند و حر پیشک جہنم کی گرمی آشند و زیادہ سکت ہے حرم سکرمی میں زیادہ گرم ہے وہاں کی گرمی نہیں برداش کرسا جہنم زیادہ گرم یہ بہت اچھا جو قرآن نے بتا ہے جہنم میں جہنم میں گرمی بھی یا زمہری یا سکتی بھی جب گرمی آنکھوں متاثر کرے عبادت کے خلد پیدا کرتے جہنم کی گرمی یاد کیجئے قُلْنَاو جہنم آشند و حر اور سردی سردیوں کی متاثر کرے تو وہاں کی سردی یاد کیجئے پھر یہ باتیں آسان ہوئے یہاں کی تکلیفیں یہاں کے زخم آسان ہوئے اپنے مندگی یہ سہنا کہ جب وہاں کی گرمی آشوہ یہاں بھی جرم آخر یہ مضبوط ہو اگر یہ سمجھتے ہیں تو مسئلہ انہیں سمجھ نہیں آتی ان کی بنائی اور نگاہ کمزور ہے زیادہ دور دیر نہیں سکتی کہ وہ آخرت تھا کہ معاملات کچھ دلیاں نہیں محسوس ہو جائیں یہ مومن کی نگاہیں جو پسے بردہ اشیاء بھی لیتی ہیں پاروں کی بہت ساید سے نظر آتی ہے موت کے بعد کے حالات بھی وہ جاج کر لیتا ہے جان لیتا ہے سمجھتا ہے کسیت تک فلکہ نہ ہونا منافق خصوصی بباریت منافق آدمی فقی نہیں ہو سکتا اور پھر جو منافق ہیں کہ جتنا قریب ہوں کو اسی قدر فقہات سے محضو خسلتان لا اجتمعانی فی منافق دو سفار منافق میں نہیں ہو سکتی ایک اچھے اخلاق اچھا ملنسام اچھی بٹو بیٹ وغیرہ وغیرہ اور نسلہ اس لئے نہیں سمجھتا ہے کون کہہ رہا قرآن کی بات کیا ہے حدیث کی کیا نہیں سمجھتا لگ کا نفق آش کیوں سمجھتا فقر سمجھو فقر جانتے ہیں فقر جو ہے علم سے اوپر کی چیز ہے فقر گہرے فہن گہرے فہن عمدو جمع دو اس کا جواب چاہ یہ علم ہے فقر نہیں ہے فقر فقر مثلا بہت گہرے کوئی الجبرہ کا جبرہ کا سوال حد کر مذہب تا یہ فقر یعنی فقر گہرائی اس چیز کو گہرائی سے سمجھنا اور گہرائی سمجھنا کہا جاتے ہیں لیکن ہم نے اسفر کے نفسیں بھی کھلوان کی ہیں کتابوں میں غصہ دی ہیں جو افطاعت کے بچگانے بھی ہیں اور نشلی صدقی چیزیں ہیں فقہ کی مقدس چیز تھی ہم نے اور چیزیں رکھی ہیں معاذ اللہ نے شرم آتی بتاتے ہوگی بیان کرتے ہوگی حتی کتاب میں بڑھ دی کھلوان کی ہے اس لفظ فقہ حسد یاد رہے سب سے بڑی فقہ یہ خود قرآن حدیث اس کے مقاملے بناتے ہیں ہمارے بنایا بھی گیا کہ دین یا فق اور فق علم چیز اور قرآن حدیث علم فقہ کا اصد تصور دیا قرآن اور حدیث میں اور جس فقہ کے اندر قرآن اور حدیث کا دخل نہیں تو فقہ نہیں منتظر شریعت سازی کسی حقی اور خود سے حقی یعنی آپ حران کام نہیں سوائے خطبہ کے اصول خطبہ رکھا کہ امان اللہ رسول کا نام ہے اور جنوں کی کتاب ختم ہوتی آخر تو کوئی رسول کا نام نہیں اس میں دین پھر گیا ہوگا یعنی اس حد تک بات نہیں کی گئی اصر فق سابق کے پاس نفق شافی تھی نحم علی تھی پشکوں کے پاس قرآن وحدیث ہی تھا اور اسی سہی سار مسائل الحمدللہ بغیر کسی تاثر کہ ہم بھی یہ بات پہتے ہیں آپ کوئی مسئلہ لے آئے جو انسانی زندگی کو پیش آ سکتا ہے کوئی مسئلہ لے آئے اور ہم سے بغیر فق کا جواب مان گئی اللہ کی ہو سکتا ہے لیکن نام ممکن ہے کہ دین آج کمپلیٹ ہو گیا اس وقت آیت اُتری جب نفط حملی نشافی نمار گیا کچھ نہیں اور رسول دان عرفات میں آخری آیت پڑھ کر سنائیں کہ آج کے دن کمپلیٹ جب صرف قرآن پہل حدیث اسی کا حجدان روجود تھا روایت نمی حدیث دس چلت لوگو جب میں جان نہ ہو تو مہت رونا زیاد رو رنس نا کم ہو جا اس لیے قرآن نے ٹھیک دیا فری حق قلی چاہ کہ یہ زیاد کم حن س رونا جو آخرت کے امور کو رات کر گئے ان کو زیادہ حنس نہ چاہیے اس لیے منافقین کی بیعت میں اس نمس کا غصائب آیت کو کہ منافقین کی یسر تو دنیا کی زندگی پر خوش ہے ان کی زندگی میں حنس زیادہ پیش بات 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 اللہ رسول و قرآن پر بھی ہنس زندگی آئیے دنیا کی زندگی خوش ہو جائنا مطمئن ہو جائنا بس مو بنا آئی و رسول بلنشن بلی زندگی ہو اللہ فرمات ایهو ان لذینا زندگی رسول بلنشن بلنشن دنیا اطمئن بها واللذی معایتنا غافلون اس لصف جراغ اللہ نمائم کافر کہ محمد آدمی کی زندگی ٹھیک نعمت اللہ رب حمد اللہ شکر بہنا چاہیے بندے بندے بندہ اتنا محمد ہو جائے کہ آخرت کو بھول بیٹھ گئے کافر کسی ہوسکتے مومن کی اس حد تک اطمئن مومن کی زندگی میں نہیں ہو سکتا مومن جہاں بڑا مطمئن اللہ ساتھ ساتھ آخرت بیچہنی وں سے بیچہن کر دی ہیں خوف معاملات و ذہن سوار اس قرآن کو چنین نہیں آتی قرآن کو سور نہیں ہوتا ہوتا اس لئے سور نور اللہ نے مومن جو صحیح مومن ہے اس کے دل کی مثال شیشہ کی دی ہے شیشہ اس تبانس ہے کہ شیشہ لہذا بہت ٹھوس ہے آپ ہاتھ لگائیں تو رک جائے گا سخت لیں اور ہلک کس کم کر مان کے ٹھونٹ جائے گا مومن کرتے لئے مرس سخت اگر آپ وں کے مقابلے مصیبتیں آتی ہیں پریشان نہیں گا اور دوسر طرف حقی سی ہے قرآن کی سننے کو یہ رہ محمد کا دل اس طرح ہوتا ہے بہت سخت دل یا مطمئن دل نہیں کہ زندگی کو محمد کا نہیں ہوگا اس کی زندگی مسائل تکالیف سے بریوں بھی اس لئے پریشان ہوگا اور اگر یہ نہیں تو کب اس کا ماخت کی پریشانی سے پریشان کریں گی یہ منافق کی زندگی اس پر اپنے لیای بڑا 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 راست میں دفن کر رہا اس نیز انس بزرگا جانا اور خوش کیسے منافق خوش اس کی بزرگا بہن سے بری محمد ایک آدمی اپنی آخرت کے لئے بڑا بڑا گناہ دفن کی جانا اس وقت پھر گا دنیا آخر اس طبع خوش کافر مرافق منافق 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 ہماری معاشر میں بہت ساری بات جو بڑی چنگیلی ہوتی ہم حقیقت کوئی نہیں رکھتی ہم صحیح بات ہم خوش رہو جب جنتی بن رحم اللہ رکھتے رکھتے رہنے اللہ اللہ مقام ہونے زندگی میں گناہ کوئی نہیں انفاق جہاد تعلیم تعلیم قرآن ترجم حدیث خشو خضو دل مطمئن بظاہر بیا پھر آپ خوش رہے لیکن جنتی گناہوں سے بری خوش رہو اقل نہیں مانتی اس چیز کو فلیز اکو قریلا چاہیے کہ حلسین قریلا تھوڑے کم وی اکو قسیرا چاہیے روح زیادہ آخر کیوں اس لیے کہ یہ منافق ہے ان کی آخر تباہ ہو رہی یہ فاصل ہے یہ فاجر ہے تباہی یہ پھر رہی ہے جزائے بیوا کھانا یک سیرود برا ہے جو رہی ہمیں بھی اجازت دیں آج کے بعد تم برباد بند دیں پیش آکھ بڑھ آئے ہیں یہ وہی تھے جنگ میں نکلیں خرابیاں تباہی اور برباد کی حتی کہ رسول السلام اور اس کے ساتھیوں کی مثال کتوں سے لیا اور کہا بھی ذریع انہیں کال لگے ان مسلمان پر مہار آئیں گے اس لیے فَقُلَّنْ تَخْرُجُمَا يَعْدُوَا کہنا میں بات کی تھی ساتھی تھوڑے ہوں مجاہی تھوڑے ہوں سترے ہوں یہ نشکر مفید رہتا ہے بل اس پر اس کے بورت ہوں اور ہر طرح کے افراد جو نہیں ہوں حتیٰ کہ منافقین اور جو کہیں معاملات خراب کریں مجاہی فیضہ دیں گے اس کے فرمایا فَقُلَّنْ تَخْرُجُمَا يَعْدُوَا اَبَلَا کہ تم راضی ہو گئے تھے پیشے بیٹھنے پر پہلی مرتبہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی قرآن و حدیث کا بتائے ہوا درس یہ ہے یہ پہلی دفعہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ دنیا بھی یہ لوگ یہی سمجھتی ہے کہ پہلا کام اس کی ابتدا ہوتی ہے پہلا سٹر اور ابتدا یعنی حفظہ کے کھیل کے مدان میں پہلا اور ہر چیز میں یہی تساق اسلام کا قرآن و حدیث کا آخر کے مطالق دینی کے مطالق ہے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہلی دفعہ کا ایمان نہیں لائے تو ہم نے دنوں کو پھیل دیا پہ ایمان نہیں لائے اس لئے بات ہم نے پہلے بھی یہی تھی کہ جب وحیل قرآن و حدیث اللہ و رسول کی بات جب پہلی دفعہ سنے تو اس وقت ہی بدلنے کی کوش اشتہ لے جی ماں رے کرنوں گا و رسول کرنوں گا پھر رہی جائیں گے انہوں نے پہلی دفعہ سنے کے لئے بات ختم تو اس لئے پہلی دفعہ نہیں لائے تو اس لئے پہلی دفعہ نہیں لائے انہوں نے پہلی دفعہ نہیں لائے تو مرازی ہوئے بیشنے پر پہلی مرتبہ پس بیٹھ جاؤں مال خالفین پیشے رہنے والے ہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بلوں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ محضوروں کے ساتھ بیٹھ کر رہو یہ مردان کا مردان کا کام ہے مجاہدین کا مشکل کام ہے یہ زندہ لوگوں کا کام ہے یہ جیتے جاگتے سائم لوگوں کا کام ہے تمہارا نہیں تو پیشے بیٹھے رہو پیشے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اس وقت یہ میں نے بات کی نہیں ہے کہ یہ عار ہوتی تھی ملے کے لئے کہ جی آپ پیشے بیٹھے رہے ہیں مردوں کے ساتھ مرد جہاں بلے وہ کافر کیوں نہ تھے اس کو انہیں لئے یہ معیوم جانتے تھے کہ ہم مردوں کے ساتھ ملان میں نکل کر مقابلے نہ کریں اپنے دشناوں میں اگر سے آج کے مامات اس کے اولٹ ہیں پیشے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُسَلِّ عَلَى حَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تُسَلِّ عَلَى نَمَاسْ نَقْرَى عَلَى حَدٍ مِّنْهُمْ مِنْ مَسَكْزِيَنْ پَرَ مَاتَ جَوْتُوا عَبَدًا کَبِينَ ان کی نماد جنازہ عربی میں جب صلاح کا صلاح علا آئے تو معنی جماد جنازہ ہوتا ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَى حَدٍ جنماد جنازہ نہیں پڑھے گا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِ نَا اس کی قبر پر آپ کھڑے ہوں گے یا پھر کھڑ کر منع کر بھی ایک بحث نماد جنازہ ہوگی نہیں قبر پر بھی حاضر دعائیں بغیرہ یہ نہیں ہوگی کیونکہ حدیثوں نے بتایا ہے قبر پر بھی جنازہ ہو جاتی ہے نبيل اسلام نے خود پڑھی وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِ تو معنی جنازہ قبر پر بھی نہ ہو اور قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی قبر کی زیارت کرنا قبر کو جانا قبر اسلام کو جانا یہ جائز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قبروں پر جا کر خود کے لئے ماننے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ قبر پر جا کر قبر والے محتاج آپ کی دعاوں کے ان کے لئے دعا کرنے ہیں وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِ جہاں شِرْق وغیرہ وغیرہ حَلُّ اللَّهِ کی پوجہ وغیرہ ہوتی ہیں سجدے ہوتے ہیں ان پر جانا حرام اور اس کی زیارت کرنا وہاں جانا یہ حرام ہوگا وَلَا تَكُمْ عَلَى قَبْرِ اَبْمَا کھڑے ہو ان کی ثور پر انہم اللہ ورسول نے کہا وحی نہیں ترس دیا ہمارا نہیں انہم کفروا بِاللَّهِ وَرْرَسُولِ انہم کفروا بِاللَّهِ وَرْرَسُولِ انہم کفروا بِاللَّهِ وَرْرَسُولِ اور پھر ایک خاتمہ بھی خراب ہوا بعض اوقات ہوتا ہے کہ مردہ کفر کیا لیکن خاتمہ ٹھیک ہوئے اس نے فرمایا اللہ تو مفاسق ہونے مرے بھی اسی کفر اور فسد پر ہیں کہ حضر مرد جنازہ نہ ہوگی نروائیت آپ نے پڑی بخاری کی مزید بھی ہیں بارہ محسنہ انتر نمبر حدیث آپ نے پڑی پیش ہے اللہ نے منع کیا تھا اس کے بعد یہ کام نہیں ہوگی آیت نازل ہوگی وَلَا تُعْجِبْكَ اَمُعَلُوا مَوْلَادُ اَمُعَلُوا مَوْلَادُوا مَاقُوا تَعْجِبْ مَنَا دَالَ ان کا مال ان کی اولاد پچھے بھی اللہ نے بات کی تھی کہ منافق و کافر کو اللہ نے دنیا کے فراوانیہ دی ہوتی ہے اور مسلمان کو یہ درس ہے کہ ان کافروں کی فراوانی ہے ان کے وسائل ان کی ترقییں ہوگی رہا ہمارا دیکھ کر احساس کا طریق نہیں شکار ہوا اس لئے فرمایا اَمُعَلَادُوا مَاقُوا تَعْجِبْ مَنَا دَالَ ان کا مال ان کی اولاد اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِشَكَلْا اَسَوَادَكَ اللَّهُ دے کے اوہر ہیں اوہ کہ بتاتا ہوں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ 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 کا اِرَادَ اِعَادَ اِعَادِ بَاہُمْ بِعَافِرْدُ دُنْيَا کیا زندگی میں یہی مال گلے کا طوح بنے گا یہی اولاد زندت اور اُسَوائی کا ذریعہ بنے گی جہنم کی اندر بنا بیٹھے گی مطاب اور اسائشوں اور فراوانیوں اور راہتوں نے غافل کر کے رکھ دی ہے دیکھیں بندے کی زندگی میں جب کوئی مشکل نہ ہوتا اس کے اٹرن کے چانسز بڑے گم ہوتے کیونکہ فراوانی اکھالا ربی علاقی پراملنٹرنشن ہے یعنی اسی فراوانیوں کے اندر اسی کنڈی پر لگا آٹا کھاتے کھاتے ہی یہ مجلی اسی کنڈی کے اندر آئیت ہی ہے یہی نیامتوں پر فائدہ اٹھاتے اٹھاتے ہی مرمت ہوگا کی تفیت نہیں ملتی ہوتے اللہ جو ہے متذک انفسوں کافروں کی روڑ جاتی ہیں سال میں گروہ کافروں اللہ یہ چاہ رہے ہیں یہ کہہ منافر میں بلی بات کی تھی کہ منافر کو توبہ ہے ایک سے زیادہ مطلب اس بات کی طرف بشارہ کرتی ہیں کہ منافر کی تفیت کی تفیت کی چانسز کم ہوتے ہیں کافر سے بھی کم ہیں حالیٰ کہ کافر کم جانتا دین میں یہ زیادہ جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کی یہ چیز بہت کم ہوتی ہے توبہ کریں اور اللہ اسے بخش دیں اسی طرح یہ ادنے متعدی ہے کہ اس کا خاتمہ جو اکثر اللہ خراب کرتے ہیں یہ دو قرآ بندہ ہیں خاصے کوئی جو اندر کفر چھپائی بیٹھ ہے اور باید اسلام اندر سے کافروں کے ساتھ ہی اور باید سے مسلمانوں کا بند بڑھ ہے اس قسم کا بندہ اس کے اندر اللہ نے شخص زیادہ رکھی ہو دی منظمت سوچے کافر گیا اور اللہ کا بڑا ممہورز بندہ ہے اور خاتمہ ان کے خراب یہ حقیقت ہے بات ہوئی ہے کہ دنیا پہ یہ فرانہ نہیں ہے یہ دین کی آگے رکابت بنتی ہے خصوصا جہاد کے بڑے بڑی بکار روڑے جی مار مطا کروار ان اتھر بھی نہ ہو جو بسے افرامانی ہو آنہ ہی اجازت مارتے ہیں کہ میں اجازت دے ہم نہیں جا سکتے فلانی مجموری ہے فلانی ہمیں چھوڑیے ہم بیٹھے رہیں ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ عورتوں بچوں مارزوروں کے ساتھ ہم رہیں باید نہ نکلیں اس بات پر کئی ہے یہ رہیں یہ ہو جائیں مال خوالے پیچھے رہنے والی اور نوم اور اس طرح کمزوروں میں ساتھ ہو جائیں انہی بات سمجھ آتی ہے یہ جو اصل فرط ہے اللہ والرسول تک رسائی کا سوچنا اصل دماغ یعنی اللہ نے انہی سید کیا واقی قرآن نے بھی شکاہ بات کیا اور مقامر فرمایا انہی اللہ تعمل و سارو لیکن تعمل قلوب اللہ ان کی یہ مالی آنکھیں جو ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں اصل مسئلہ و دل کی جو آنکھیں وہ کام نہیں کرتی وہ نہیں دیکھتی دنیا دیکھنے کی چیزیں دنیا کا کاروبار کا معاملات کا بڑا سوچ لیتنے ہیں لیکن لا افطرون بیا اصل آخرت کے امور یہ انہی نظر آتے ہیں ہم کھیں ہیں جو اصل دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ نہیں نظر آتی دنیا بڑی اچھی طرح دیکھ لیتنے ہیں کار ہے لا افطرون بیا واقی سب کو سننے لیتنے ہیں سب کل جی لیکن یہ ہے کہ جو اصل سننے کی چیزیں ہیں قرآن حدیث آخرت کے امور سمجھنا یہ ان میں نہیں ہے فرمائے اللہ ایک جو جہانوی حرمان کے حج سے بھی آگئے ہیں برس نے اٹم کیوں نے بنایا اپنے ہاتھ سے اتنی حجیات ہونا بیبار کیوں نے ایجاد کیا ہو جانوی اللہ حرمان کے حج سے بھی آگئے ہیں لیکن الرسول اللہ لیکن رسول اللہ ربیمان اللہ صاحب کے جاہدو بیمان حسین یہ ہے قرآن کا تذکرہ اس اندرس سے ہوتا ہے کہ وہاں کے ساتھ اچھوں کو تذکرہا کیونکہ یہ تفصیل ہوتی ہے اس بات کی نا انہا لیکن اس سبید احمد شاکر اور ما کفورا کہ یہ بری صف یہ اچھی صف جہاں اللہ رب العالمین یاد رکھی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت دوروں کے واضح کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے وہاں ہدایت والوں کے بھی واضح کیا اور گمراہی والوں کو بھی حاصل کیا اظاہر کیا مناہم آلی ہم کو بھی واضح کیا اور برزو آلی برزو آلی کو بھی واضح کیا چونکہ راستہ تو اپنا پہچانے جاتے ہیں ایک یہ کہ آپ اسی کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ جائیں گے پھر یہ جائیں گے پھر یہ جائیں گے مرٹرو سٹیشن ایک یہ طریقہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ آئیت مردہ جا رہا ہے اس کے پیچھے ہوتے ہیں پھر پہنچا یہ اللہ نے دونوں پر کرنا ہے ہدایت کی علامات بھی بتائی ہیں ہدایت یہ ہے یہ ہے یہ ہے نشاندہی کی اور ہدایت والے بھی بتائی ہیں کہ یہ ہے ایسا چلیں تو اب جو ہدایت والے ہیں لیکن رسول لیکن رسول رسول ایسے نہیں ہے مؤمن ایسے نہیں ہے منافقوں کی طرح لیکن رسول لیکن رسول جانے بھی اٹھا کر رسنے میں وہ کفی لگاتے ہیں اور مال بھی ان کا لگتا ہے جان جان یہ اس پہ اور مفہومی ہے کہ شہید ہوتے ہیں اللہ کے لئے وہاں یہ بھی ان کی جانے حرکت کرتی ہیں دین کے لئے قرآن پر رہن دیں گے حدیث پر دیں گے نماز کر دیں گے ہر چیزی اللہ کے رسنے میں بھی قربان ہوئی جان خرج ہوتی ہے درجی خرج ہوتی ہے انسان اولای کنموالخیرات یہ لو میں جان کے لئے خیرات اب لائی ہیں بیٹری خیرات اور دنیا اور آخر دنیا اور خلط کی تمام خیر ان کے لئے ہیں اولای کنموالخیرون یہ لو کامیاب بھی ہوں گے بچکر بند ہے خیر بن جاتی ہے کامیاب ہوں گے پھر بھی نہیں ہوگا یہ خیر بھی نہیں ہے کامیاب بھی ہوں گے اولای کونک لئے اور وہاں اللہ نے ایک خیر یہاں ذکر کی ایک فلا ذکر کی کیونکہ کامیاب بھی کیا فمانزوح جان ناد اسے جنت فقط فارد بندہ جہنم سے بچے جنت کو پار رہے کامیاب یہاں فرمایا کتنی بیاری تجریب تحت نہار بیٹی ہیں اس کے نیچے نہر خالدین افیان اس نے ہمیشہ رہیں گے بلکان بڑی اچھی جو کمیل جرتی ہے لیکن دو دنوں کی یا بندہ مار گئے ہیں چیز ختم ہوگی بندہ مار گئے ہیں نہیں دو نہیں خالدین افیان اس نے ہمیشہ رہیں گے خلو ہے ذَلِكَ الْفَوْزِ الرَّزِيم یہ بڑی کامیابی ہے جہنم سے بندہ بچے اور جندر کو پاہ لیا ہے آخرت کی کامیابی سمندر کی کامیابی سمندر کا معنی ہے یہ بڑا قطرہ دنیا ہے یہ معمولی ہے ذَلِكَ الْفَوْزِ الرَّزِيم وَجَعْمُونَ مِنَ الْعَرَابِ وَرْآئِ عُزْرِ بِعَانَ کرنے والے یعنی حقیقی عُزْر جو رکھتا ہے مِنَ الْعَرَابِ دِحَاتِیوں مُدُوحوں میں سے اُبْلِ عُزْرِ اللَّهُمْ کیا آپ منہ اجازت دیں وَقَادَ الْلَّذِينَ قَدَمُ اللَّهُ وَرْسُولَ یہ بات ہمیں سچے مسلمان تھے لیکن وہاں کیوں ان کا سچا عُزْر تھا یہ عُزْر ہے کہ انہیں اجازت دی جائیں کچھ نہیں تھا جہار کرنے کے لئے وَقَادَ الْلَّذِينَ قَدَمُ اللَّهُ وَرْسُولَ بیٹھے رہ گئے جنہیں اللہ کو جھٹھائے اور اس کے رسول کو نہ وہ جہاد میں گئے نہ کر نعوذر بتایا سَبْسِبُ اللَّذِينَ قَفُرْ مِنَ عَلَابِ عَلِيمَ عَلَقَرِيمُ جنہوں نے کفر کیا مِنَ مُسَدَّا کی طرف سے پہنچے گا عَلَابِ عَلِيمِ دَرْدْنَا کا ذاق اللہ نے دیں گا یہ ہم جہاد کو جوربہ فرید سے سمجھ گئے ہیں اللہ کا یہ بہت بڑی چیز ہے ہم بڑے مجھے کا ہم کو مسلمان اس کی طرف بڑھتے دبتے نہیں ہیں خاص بجنگ کی ذمہ آری ہے ہم کو احساس کرنا چاہیے لَيْسَالْظُعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرَبَى لَيْسَالِظُعَفَائِ نَحِي يَا عَلَى الزُّعَفَاء اب جو کہ بھار بھار سخت پکٹ کی ڈانڈا ہمناوں کو جہاں جو دیار میں حصہ نہیں دیتے اسی طرح حتیٰ کہ اوزر کرنے والوں کو بھی رہا رہا ہے اوزر پیش کرنے والوں کو اب جو کہ مسلمان ہیں وہ ڈھر کے کہاں تو واقعی معذور اہم کیا کرنے کی ہیں وہ بڑی سفر کر رہی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جو جن کا حقیق اوزر ہے نو پراب نہیں لیسا لزعفہ انہی ہیں یعنی بگناہ و بھرا پکر آلزعفہ ان جو ضعیف ہیں بوئے ہیں بچے ہیں معذور ہیں غورتے ہیں شہر خانبے تمام ہیں والاہر لباظہ اور نہیں مریض جو بیمار ہیں نہیں جاستی نہیں م empathe نہیں باتہ جاراں نکرنا تو پیسے چاہیے ہوں گے ہر جو ساری چاہیے ہوگی ہر جو نہیں ہے انجیئنینbeltیignięہ صرف لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے یا نہیں کہ نکلے بھی نہ پھر مسلمان کو مش مخالفت بھی کریں نکلے بھی نہ اور تفسر بھی منفی کرتے ہیں جیسا ہمارے مسلمان ہیں مسلمان کے لیے کریں گے کچھ نہیں ٹی بی دیکھا فرانا غلط فرانا جہرنی فرانے کی خطاب پر یہی غلطہ آجات ہیں اگر بردہ اسلام کے لیے کچھ کریں نہیں تو اس زبان کو انڈرون کریں اپنے اس نے فرمائے ایدار شرط یہ ہے ایدار اس حول اللہ ورسول جمع خیر خواہو اللہ ورسول کے یہ عورت ہے یہ بچہ یہ بلوہ اور انہیں معذول بندہ ہے یہ بمار یہ فتیر اس کے پاس لاسہ نہیں اگر جہاں نہیں کر رہے تو بدخواہ بھی نہ ہوں گے اسلام کے دین کے مسلمانوں کے اللہ کے رسول کے دعائیں ہوں گی فرخمائیں ہوں گی بنائیں ہوں گی اور اسی طرح اگر طاقت ہوں تو مانی مدد کی کریں گے ان کی ما عادر محسنین من سبیل ما عادر محسنین من سبیل نہیں ہے محسنوں پر نیک نیک رکار جہاں من سبیل قویران انہیں گریفت کی اللہ کی گریفت نہیں کریں گے انہیں محسن ہونا چاہیے انہیں رکار ہوں گے اللہ کی اسی بندگی کرتا ہوں شریح حسان تعبود اللہ کا انہ کا تراغ ہم نے بھی شئی بات کی تھی نا جبیران امین آکر نبیل اسلام سے پوشہ مشلیم کی روایت ہے کہ عمل احسان کیا چیز ہے کہ ان تعبود اللہ کہ ان تعبود اللہ کا انہ کا تراغ کہ آپ اللہ کی احسی بیاری بندگی کریں کوئی کہ آپ اپنے محمود پیارے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور مزعاں یہ کہہ اگر یہ نہ بن سکے فَإِلَّنْ تَقُمْ تَوَحُ فُرْنَوْ يَلَاكَ تو یہ تو بندہ چاہیے بندہ یہ تو بندہ بنائے کہ مجھے اپنا دیکھ رہے ہیں بہت اچھی بندگی ہوں نہیں چاہیے یہاں حدیث ممن ہمیں نہیں سمجھ آتی کم سمجھ آتی ہے تو کچھ انہوں نے بات کی تھی یہ دوسری کافیوں تو سمجھ آتی ہے کہ میں اچھی بندگی کروں کر مجھے اپنا دیکھ یہ پہلے نہیں سمجھ آتی کہ میں اچھی بندگی کروں کہ مجھے اپنا دیکھ مجھے اپنا دیکھ میں اچھی بندگی کروں پھر یا نہیں بلکہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسا محبوب سے آپ کی زمانی کنامی بات ہو رہی ہے جائز محبوب کی بیوی اچھا دوست ہے اس سے زمانی کنامی بات ہو رہی ہے یا آپ اپنے محبوب کے حسن پر تفسر کر رہے ہیں اور بغیر دیکھے کر رہے ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے کہ محبوب کی تصویر سامنے یا وہ شکر سامنے ہیں آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ وہ اس کے حسن کو بیار کر رہے ہیں نماز میں ہم اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں بیار کرتے ہیں تو جب یہ سامنے شکل ہوگی اور آپ بیار کریں گے تو اس کے اندر زہار اور الفاظ کے اندر طاقت ہوگی بہت جانا وہاں دل بھی باقبار ہوگا اور دل کے جذبات بھی کچھ ہو رہا ہوں گا یہ ہے تعود اللہ کا انہ کا تھراغہ لیکن ایسی بندگی کریں ہوں کہ اللہ کا حسن اللہ کی وہ نعمت ہیں اللہ کی وہ حسانات اللہ کی وہ طاقت ہیں اور سباب کے سامنے ہوں کہ اللہ کی بندگی کریں تعود اللہ کی نگتوئی ہیں اس قسم کا حسن معنی ہے لیکن حضر کی عبادت سے نہیں جاتا معلوم حسنین من سبیل واللہ 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 معاف کرنے واللہ واللہ رحم کرنے واللہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَآتَوْكَ اَرْنَيَا اُولَى الْمَوْبِقِهَا لَجْا اِذَا مَآتَوْكَ اَرْزَبُوا آپ کے پاس آئیں اتحمِنہوں کہ آپ انہیں کچھ سواری شواری دیں سوار کریں جہاں کے لئے جاناں خود کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول آپ حمد ہیں کچھ لوگ آئے تھے تو قُلتا آپ نے کہا لَا عَجِنُ مَآتَوْكُمْ عَلَيْهِ میرے پاس نہیں ہے جو میں آپ کو دوں تو دیکھیں قرآن ہاتھ کسی بزیارت کرتا ہے رسول اللہ زندہ ہے اور کہہ رہے ہیں لَا عَجِنُ مَآتَوْكُمْ عَلَيْهِ میرے پاس لینے کے لئے نہیں ہے اور عجیب آگر رسول اللہ کیاں سے چلے جائے کہ مختارِ قُل من جائے یعنی عقل کی عقل مکتلیں کہ ٹھیک ہو تو جہاں ہم نے بہت سارے عقائد ایجاد کر رکھے ہیں قرآن جہاں اس کو بیان کرتا ہے اگر عقل ٹھیک ہوگنے کے اس سے بھی سمجھ آ جائے قُلتا لَا عَجِنُ مَآتَوْكُمْ عَلَيْهِ میں مختارِ قُل نہیں ہوں مشکل کو شاہ نہیں ہوں راستے رفع کرنے والا نہیں ہوں لَا عَجِنُ مَآتَوْكُمْ عَلَيْهِ میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کر دوں مبینی صلی اللہ علیہ وسلم خوب بیان کرتے ہیں اگر آپ میں اور آپ کہیں کہ ان کو رسول اللہ مختارِ قُلت ہے ورسول اللہ علیہ وسلم کوئی غرق بیانی کیا یا جو خوال ہے کہ مرکاس نیتے ہیں تو نہیں مانا نکلے گا اس لیے ہم نے کہا کہ جتنے بھی ہم نے عقل کر دیں ایجاد کی ہیں یا رسول اللہ ہم نے اپنی طور پر رسول اللہ کے احترام میں ایجاد کی ہیں اس سے لئے رسول اللہ کی عزت زیادہ اگر آپ کو اس مختارِ قُلت سمجھیں گے اور کہیں گے عالمون غیر کہیں گے یہ عزت زیادہ ہوئی اصلاً یہ احترام نہیں بلکہ رسول اللہ کی گستاخی کی آقائد ہیں رسول اللہ پر احترازات آتے ہیں ان آقائد کو اقنانے سے اور رسول اللہ کہتے ہیں میں نہیں باتا اور آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صرف باتے ہیں تو پھر دوئی اموز باللہ کا تمیانی بات ہوئی قُلْ تَقَاجِنُ مَا حَمِلَكُمْ آلَئِهِ مفسرین ہیں یہاں اہل بات ابن ساری رضی اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا ہے سنبودعود کی چیاریس سو سات نمبر روایت میں صحیح روایت ہے کہ وہ آئے انہوں نے نیمان کی اللہ کے رسول اللہ کا حامل پاس نہیں گئے اور انہوں نے لگے اللہ نے بھی یہاں بات کیا ہے لیکن ان کی نیت اچھی تھی نا نیت جب اچھی ہو تو اب تعالیٰ اخر عطا انسان کو کیا کرتے ہیں اس میں سبودعود کی چورتالیس تیسل میں حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اِنَّ بِالْوَدِمْ مَدِيمَتْ اَقْوَامًا مَا سَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَالِيًا اِلَّا كَانُمْ عَاكُمْ قَدْ رَسُولُ اللَّهُ عُومِ الْمَدِينَ کہ جو ساتھ مجاہدین ہیں ان سے کہا کہ بارج بر مدینے میں ایسے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں شامل ہمارے ساتھ نہیں شریک لیکن جہاں سوالی کو تم نے کراس کی اس پر تم چلے اور جہاں تم نے سفر کیا تو وہ تمہارے ساتھ اس عجب میں برابر کے برابر شریک ہیں صاحبہ نے کہا مدینہ میں عجب میں شریک ہمارے ہیں ہم کو جہاد کرنا ہے تکریفیں کار کرنا ہے عجب میں پھر بھی ہمارے ساتھ شریک کو فرمایا حرصہ بھولہ جو رکھو اذن کی بناہت ہو نہیں آسکیں اسلام کا بھی یہ سوی درش ہے بندہ جو آدمی اچھی عبادات لگنا کرتا ہو جو بیمار پر جائے کوئی انہوں سفر آ جائے تو جو اس کی ناموروٹی کی عبادات تھی اللہ وہی لکھتے ہیں اس انسان کے لئے وَدَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا آتَا اِسِ طرح حرج نہیں ہے انہوں وہاں پر جوام کے پاس آئے تحمن ہوں کہ آپ کو کوئی سواری نہیں سوار کریں یا قلدہ آپ نے کہا لاجدو میں نہیں باتا مامل اقمانی اس پر آپ کو سوار کرنو نہیں باتا تولوائنو پھر ایک ان کی آنکھیں جو انتفیض من الدم آنسو بہا رہی تھی آنکھیں انسو بہا رہی آنسو بہتنے آنکھیں نہیں بہتنے انتفیض من الدم آنکھیں جو ان انسووں سے بہا رہی تھی یعنی یہ کسل کی طرح مشاعرہ ہوتا ہے مبالغے کے لئے اس طرح کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ بہا ہوتا ہے اس لئے قرآن حدیث کا سمجھنے کے لئے یہ صرف قردو کافی نہیں ہوتی پہلی بات یا صرف قردو کافی نہیں ہے اور اس لئے دوسرہ صرف بگڑی معاملہ کافی نہیں ہے قرآن و حدیث کی گہرائی اور سمجھنے کے لئے مضبوط گرامر مضبوط احوصر اور حضور صرف مضبوط بلاغت قائدہ انقصات اور بلاغت انبالبیان بلی معانیہ ضروری ہے اسی سن پر وہ گہرائی اور قرآن بھی اس کی سمجھ آتی ہے اور یاد رکھیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ایمان کو بڑھاتا ہے لیکن قرآن جو یہ باطن ہیں اور گہرائیاں میں ایمان پر زیادہ بڑھاتی ہیں جب آپ دیکھیں کہ یا اللہ نے یہ نفس کے استعمال کی ہے اس نمداز کو بڑھنایاں تو اس سے پھر ایسی باتیں سمجھ آتی ہیں جو بہت گہری کرتی ہیں تو اس سے بندے کے ایمان جائلہ بڑھتا ہے اس سے ان بندے کے ایمان بھی بڑھ بڑھا کرتا ہے قرآن کی گہرائیوں پر جانتا ہے اللہ اجدو ما ینفیقون تو یہاں بھائے یہاں کہاں کہ آنسو آنکھیں بہہ رہی تھی آنکھیں نہیں آنسو بہہ رہے ہیں اکشارہ ہوندھا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی تھی تفییر صلی اللہ اجدو ما ینفیقون حسنا اس غام سے اللہ اجدو ما ینفیقون تو ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خرچ کر رہے ہیں دیکھیں خرچ نہیں کر رہا عجل بشری کہ کیوں اس کا دل بڑا پاک سافہ اور اس کا متمنی ہے یہ حدیث نے بھی کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے مان دیا اور خرچ کی جا رہا ہے لَا حَسَدْ إِلَّا فِيثْنَتْهِنِ جو مجھ نے مغرر کی روایت ہے کہ حسد اور حجبتہ اس بندے سے جائز ہے اس سے اللہ نے مان دیا اور خرچ کی جائے کہ کاش میں بھی ایسا خرچ کروں وگرنا اسلام میں حسد ناجائز ہے اس بندے سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ حسنا ماز حجبتہ ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں ایک متنہ خرچ کر کے زائے کر دے گا نیت خرام ہوگی نیت تکی بڑی چیز ہے ایک متنہ خرچ کر کے زائے کر دے گا لَا اِن تُوْسُرَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّيُّ وَالْعَا غیاقاریاں کر کے تکلیف دے کر بڑی نیت سے خرچ کر کے زائے کر دے گا اور ایک آدمی نا خرچ کر کے خرچ کرنے والے پر زائے کر پاہ دے گا کیوں اس کی نیت جو ہے اللہ عزت دمائی فرقون مالی ہوگی بس نہیں پر پاس افسوس ہوگا یہ ہم میں خرچ بھی نہیں کرتے ہیں خوش بھی ہیں صحابہ کو تکلیف تھی کہ کیوں ہم نا خرچ کرنے والے پر خرچ نہیں کرتے ہیں تھوڑا خرچ کرتے ہیں لیکن کر ایسا ہم نے بات کی نا کہ انفاق یا مومن کی صفت ہے صرف مانداروں کی نہیں ہیں آپ کم پاتے ہیں زیادہ پاتے ہیں دن میں ایک ٹکہ خرچ کریں اور یہ ایک عوام کی صفت نہیں ہے علماء کی یہ خواست کی بھی صفت ہے یہ صرف اون کی نہیں ہے ان کی ہے یہ مرد کی نہیں ہے موتوں کی بھی ہے بچوں کو آپ ڈالنی چاہیئے آپ جہاں بچے کو حافظانہ پیسے لیتے ہیں بیٹا جیئے دس لقے آپ پکڑے ہیں دس لقے بجائے گیاں رکھ جائیں ایک دس آپ انہیں کسی بڑپس مڈال میں کسی بریپ کو بکناتے ہیں کہ اللہ آپ نہیں ہوں گے اور آپ کا بچہ کسی کا عادی ہوگا اور آپ کے لئے سلطے جائے لیاں بندہ چلا جائے گا وگر اللہ پھر بائی کہ تو کیا وہ آپ کے لئے کسی چھوٹے سے جاں کو کرتے ہیں بھی اتیار نہ ہوگا چونکہ آپ نے ہم دن ایڈالیوں کی انخواب کی آپ کو اچھا جنازہ کرانے میں نہیں اتیار ہوگا کہ خنچہ زیالہ آئے گا پھر یہ کرے گا بچہ اس لئے جہاں خود بھی خرج کرنے اولاد کو اس کا عادی بنائے کہ اللہ نے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کیا تو یہ ہوں کہ آپ کے پیسے اللہ کو پہنچتے ہیں آپ اللہ کے ہاتھوں پہ راتے ہیں کہ اللہ یہ میں مسدقہ دے رہا ہوں یا آپ نہیں آکر کرتے ہوں اسے پیسہ درجتے ہوں کسی طرح سے کہ یہ اللہ کے پاس کریں نہیں ملکہ انسانوں پر سلچ کرتے ہیں اللہ کو نہیں چاہیے انسان کا پیسہ اللہ کو نیت چاہیے وہ کم پر ہو اچھی دیا یا زیادہ پراؤں اللہ نے تمہارا کی خود اس پر ہو رہتے ہیں کہ نہیں بارا انہم السبیلان اللہ بے شکرہ اور ملامتی اور گرفت کی رہا انہوں پر ہیں دنوں نے جاؤں سے اجازت مانتے ہیں اومر نیاب پیشے رہنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اومر نیاب اور ماندار بھی ہوں کے پاس پیسہ ہیں پیسے ہیں جانے کی طاقت ہے پھر بھی نہیں آئے رضو میں یکونو مالغو آلف رضو وہ راضی ہو گئے ہیں بے ایمونو اس بات پر کہ وہ ہو جائے مال خوالف خوالف کے ساتھ رہنے پر خوالف عورتیں بچے گوڑے ان کے ساتھ مانے پر راضی ہیں یہ رفض میں نے کتی نفر استعمال گئی اب تک خوالف کیا اندازہ ہے جی ترگو تیر اور ترگو تیر جہاد نہ کرنے والا وہ عورتوں کی صرف میں داخل گئی ہیں پس اتنی سی بات ہی اور ترگو تیر اور لگا دیں گے دلو فہم لا عالمون ہی جانتے نہیں ہیں دل پر مہن ہے اسی لئے ان کی رائے نظر فکر اور جج کرنے کی اور جاشنے کی اصلاحیت ہی الخطہ وَتَبْا اللَّا وَلَاكُمْ يُفَمْ لَا اَفْقَهُونَ يَا تَذِرُونَ إِلَيْكُمْ وہ غذر پیش کرتے ہیں آب کے آگے اِذَا رَجَا تو غذر پیش کریں گے اِذَا رَجَا تو غذر پیش کریں گے تَعْتَذِرُونَ تو غذر نہ بیش کرو لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ یا ایمان کا سیر اللہ آیا تمہارا یقین اور تصدیق ہے لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ ہم تصدیق نہیں کریں گے آپ کو سچا نہیں کہیں گے اور سمجھیں گے کیوں؟ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ نے ہمیں تمہاری خبروں کے متعلق خبر دے دی نب بعنہ ہمیں آگاہ کر دیا مِنْ اَخْبَارِكُمْ تمہاری خبروں سے تمہاری چھوٹی باتیں ہمیں بتا دی ہیں تمہارے ناس برعانہ کو بتا دی ہیں اندر کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں عذر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَسَهَرَ اللَّهُ عَلَكُمْ اللَّهُ عَلَكُمْ دیکھیں گے تمہارا عمل سہرانہ دیکھنے وَرَسُولُ اس کا رسول بھی دیکھنے کہ تم کل کی زندگی میں بھی آگتے ہیں اب جو ہوس ہوں وقتی کل دیکھیں گے کہ تم کیسے ہوں سَهَرَ اللَّهُ عَلَكُمْ اللَّهُ عَلَكُمْ دیکھیں گے تمہارا عمل کھا وَرَسُولُ اس کا رسول اس لئے کہا وہ زمانے میں ہم مرافق کر رہے ہیں اندر رسول اللہ کی زندہ تھے یا نہ کہ اس لئے کہ رسول اللہ جو ہے وہ غیر جانتے ہیں اپنی طرف سے بات کہی ہے ہمارے دنوں میں یہ قدر نہیں ہے عزمت نہیں ہے اس لئے کہ ہم تشابیحات کیوں اندر رسول اللہ بھی دیکھیں اور رسول اللہ بھی دیکھیں ہم نے پہلے بات کی تھی رسول بتایتا آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ جہاں سے ہمیں کوئی غلط آدمی غرب نظری ایجاد کرے گا پہلے یا بعد میں قرآن میں اس کا رمبی ہو اب یہاں ذا دیکھیں لوگوں نے نظر ایجاد کیا کہ رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں وہ غرب جاننے والے ہیں مثلا دلیل کیا لی؟ کہ دیکھو کہ اللہ نے کہا کہ اللہ بھی دیکھے گا اور رسول بھی دیکھے گا ایک جو آپ کو ہم نے یہ دیا کہ رسول کسی طرح دیکھیں کہ رسول اللہ کو غناختین سے دخاتے ہیں اور غناختین تھے وہاں کل ہم دیکھ لیں کہ تم کیاں کرتے ہیں تمہارے عامال بتائیں کے واقع ہے خود اس کا نت کرے گا کیا سمت ردونہ علی بلغیل والشہادہ سمت ردونہ فرطم رڑائی جاؤ گے مائی دے دے سمت ردونہ فرطم رڑائی جاؤ گے علی بلغیل والشہادہ اس کا ماں کی طرف تو جاننے والا غیر کو بھی اور شاہد کو بھی جو نظر آ رہا ہے سمت ردونہ فرطم رڑائی جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیر کو جاننے والی ہے وہ شاہد اور حاضر کو بھی جاننے والی ہے رد ہو کے نہ ہو عقیدہ کیا اجازت کی ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں سب کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اللہ نے پھر خود ہی کہہ دیا کہ تم رڑائی جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو غیر کا جاننے والی یا رسول کا نام پھر آپ کو نہیں نظر آئے گا حالی اللہ شہادہ و ذات کی طرف جو غیر کا جاننے والا حاضر کا فیونم بے کم اللہ یہ واحد تسیغنہ ہے اللہ تمہیں خبر دے گا یہ انساف کی دعوت آپ قرآن پر پڑھتے ہیں جہاں بھی جس بھی بندے جس بھی فرقے جس بھی گمراہ جس بھی کافر جس بھی مشر جس بھی بددی جس نے بھی قرآن سے ختم دریب دی ہوگی آپ پریشان نہ ہو سن کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر آگے دیکھیں پیشے دیکھیں خود ہی قرآن باہر کروے گا اور جواب دے دے گا فَإِنَا مِّيُّوْكُمْ سَيَحْدِفُونَ بِاللَّهِ سَيَحْدِفُونَ بِاللَّهِ وَا قِسمیں کھائیں گے اللہ کے نام کی لکن تم سے تمہارے آپ اِذَن قَلَبْتُمْ مِلَيْهِم تَمْ تُمْ 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 کی طرف پرد کر جاؤ گے کیوں قسمیں اُڑھائیں گے لی تُعْرِزْ جَعْمْ تَا کہ آپ ان سے عراز کریں درگزری کر لیں فَآرِزُوا عَنْهُمْ تو اس سے ان سے مو پھر اعراز کرو لیکن یہ اعراز یہ نہیں ہے کہ جی ان کو ان سے اعراز کرو ٹھیک مانو انہیں بلکہ فرعہ جو جانوں کہ ان کو کسی کھاتے کرنا سامجھو ان سے یعنی وہ اعراج جو ہے اور انتفاق نہ کرنا کسی کو اہمیت نہ دینا اس اعتراض سے نہ کہ اہمیت دے کر ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ اگلے بندے نے بات کی اور بس آپ اس کے احترام اور بات کو اہم سمجھ کر خاموش ہوگئے آپ نے اگنی بات لے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی کھاتے کرنا سمجھ کر خاموش ہو جاتے چھوکے مسکرہ بھی دیں گے یہ اس کے سب کا اعراز ہے خانجان کو چھوڑے ان کو یہ سب کہتا چھوڑے ان کو اعراز کیجئے اجتناب کا اعراز ہے مختصر جیسے وہاں پیشے بات قرآن نے کی تھی مشرقوں نجس مشرق نجس یا منافقی جو کہا انہم رجس یہ ناپاک غلید گندے اسلام کے انہم جو بھی ہے وہ نظاہری طور پر پاک ہو سکتا ہے انہم باطنی طور پر ہو سکتا ہے انہم رجس آپ اپنیس معاشر کو لیکھ لیں حتیٰ کہ سارے ایک سے مسلمان ہی رہ رہے ہیں ایک وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے پانچ نماز اس تنجاب اسی طرح کبروں کو چھنٹوں سے بچاتا ہے بچ پشاہ کے اگر کوئی غصر کی ضرور پیش ہے برمقت غصر کرتا ہے بڑے بڑے سر بھی کیوں نہ ہو بڑھنڈا پانی کیوں نہ ہو اور اس کے مقابلے میں جو جتنے ہوئی ہے بے دید طبقہ بے نماز طبقہ نہ چھنٹوں سے ان کی حفاظت ہے نہ اچھی طرح اس تنجاب کو نصیب ہو جاتے ہیں اور کئی کئی دفعہ باوقات ان پریتوں کے پھر رہے دیں اسے نصیب ہوتا جس قدر مندے میں دین ہوگا اس قدر سے محصفائی ہوگی مختصر انہو رسل بشکینا پاکہ جہنم جہنم جزا بیما کانی سیغون ظلمن نہیں بلکہ جزا بیما کانی سیغون جو کمائی میا کرتے تھے ان کا عمال ان کے عمال کہنے بلدہ میں اللہ یا حلیفون لکنی تردوانم وہ قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کے آگے لکنی تردوانم کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں یہ قسمیں اٹھائیں گے یہ قسمیں آپ نے پہلے بات کی تھی منافق کی زیادہ ہوتی ہے فَإِن تردوانم اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں اے نبی فَإِنَّ اللَّهَ لَا اَرْضَانِ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ اللَّهَ جَهَا فَاسِقِ قوم سے راضی نہیں ہوتا آپ اگر راضی ہو بھی جائیں اللہ ان سے راضی نہ ہوگا معنی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی لینے راضی نہیں یہ بات یہ بات سمجھاتی کہ بلاتی ہے کہ مؤمن کے دل میں منافق کافر مشرق بدتی کی نفرت پائی جائے گی ان سے راضی نہیں ہوگا ہاں کیا تکریہ ہوں گی سب سے شدید نفرت کافر سے رکھی جائے گی مشرق سے رکھی جائیں گی اس سے کم پھر بدتی سے رکھی جائیں گی اور اس سے کم پھر عام فاسد فاجر گناہگان سے رکھی جائیں گی لیکن جو تمام اللہ کی مخالفت میں کھڑے ہیں اس کی مخالفت زیادہ بسی انکام ہاں ہر ایک سید دلی نفرت جا ہوگی ہاں ظاہری بردار اور چیز اللہ عراء وشند کفر نفاق زیادہ لائق اللہ نمو یہ نجانے حدود معذر یہ باتا نہیں ٹھیک کی ہے چونکہ ہوگئی ہے جتنے بھی یہ دہاتوں میں رہنے طبقہ دین سے ضرور وحی سے ضرور وحی دین سے جو دور سختی پائی آتی ہیں وہ کافر جو شہر میں رہ 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 ہیں وہ بہتر ہیں منافقین جو دہاتوں میں رہ رہ ہیں ان منافقین کے شہر میں رہ رہ ہیں اسی طرح وہ مسلمان جو دہاتوں میں دین سے دور رہ 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 بس بیر بگوڑی جنان نہیں نہ کوئی دین نہ اکرام سیکھ نہ نہ سکھ نہ ان کی سختی زیادہ ہوتی ہیں ان مسلمان سے سخت رہ جو شہر میں رہ رہ ہوسلمان بلے اگر شہری بن گا اگر اس میں امار اقرآن حدیث کی کمزوری بھی ہو لیکن کچھ تمام تہذیم مغار یہ چیزیں بھی کسی تک بدلتی ہیں اگر سے کامل نہیں بدل سکتی کامل بدل نہ کرنا اقرآن کرنا حدیث نہ کرنا لیکن تب ہوتے ہیں اللہ عالم کہ نہ جان حدود محضر اللہ حدود حدود سے مران دیا تمام دین احکام مران صرف حدود نہیں حدود کیونکہ سارے دینی حدود ہے ایک حد بندی اندار میں رکھی اللہ عالم حدود محضر اللہ کہ نہیں جان انہوں نے حدود حدود کو محضر اللہ نے ناظر کی یہاں کیا بتائی سختی کی اور گمراہی کی اور برگتی کی کہ انہوں نے اس وحی کو نہیں جانا جو اسمان سے اتر ہم نے کہا نا کہ اصل انقلاب جو انسانی زندگی نے بروا کرتی ہے وہ وحی ہے قرآن و حدیث یہ دنیا کو چینج کرتا ہے اس کے علاوہ دنیا کی تعلیموں کو جمع کرتے اور تل تل کے مستان کسی کی تربیت پر لگا دیں اور دنیا کے سارے حرب ازمار تمام توڑ کے جو استعمال کر لیں جب تک وحی آپ کی زندگی میں نہیں آئی آپ کے اندر کامل چینج نہیں آسکتی اللہ علیہ حلول مانزر اللہ رسول واللہ حلیم اللہ رب اسی طرح دہاتیوں اور بدوں میں سے باز ہوں گے میں یہ تخیلو جو بتاتے ہیں پکڑتے ہیں خیال کرتے ہیں مہاگ الفقہ اسمار کو جو انہیں خرج کیا مغرم تاوان سمجھتے ہیں یعنی اللہ کے دین پر پیسے لگانا انفاع کرنا چندہ دینا دین پر پیسے لگانا انفاع سمجھتے ہیں اللہ نے منافقین کی سمجھتے ہیں مغرم تاوان جس طرح کہ تاوان نے کہا کہ جب آرکان کرے کسی گاڑی آپ نے پھروک دی مار تھی جیر میں ہاتھ جا رہا نہ دل کر رہا کچھ نکال نہیں لیکن پھر بھی آپ دی رہے تکلیف ہوتی اسی طرح ابتہ زکاة دے رہا غریب اور مسکم کو پیسے دے گا کسی لہچا کو دے گا لیکن دل کتنا اچھا رازی ہوگا اور نہ ظاہری جو آزا ہے نہ ہاتھ آگے بڑھے گا نہ آنکھیں اچھی تر کھلے گا سب کو جی من بن رہے گا جب ایسا اپنی خرچ یہ دہاتیوں کی اللہ کے دین سے دور افراد کی سکت ہے کہ نفاق جب کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں نوہ اتراب اتراب بس دوائر انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے خلاف دوائر زمانے کی گردش اور حوال ساتھ کعافتوں کا کہ ان کعافت مسلمانوں پر کوئی آفت مر جائیں ایک معنی خبری کہ بری گردش اور حفت انہی پر مسلط ہوگی دوائی انشائی کریں ان پر لوٹے پڑھتے اور آئے گردش زمانہ اور حفت مسید ان پر عملہ کریں پر اللہ سمیع ونالیم یہ ہوتا ہے یہ لوگوں کا برا سوال چلکتے ہیں برا ان کئی ہوجاتا ہے من حفار لیو اخی حفرت ان وقع فی جب کسی کے لئے گھڑک ہو دے خاص اگر جب بند لے اچھا تو انہا خود ہی دفع ہوگا علی اللہ ارد سوال اللہ سلی انہی ملع العالمین خود سننے والے کے قوم کیا کہ رہا علی خود جاننے والے قوم کس نیت سے نفاق وغیرہ وغیرہ ومن العرابی قرآن کا انصاب بروں کے ساتھ پھر اچھے برے عرابی ذکر کیا بچے ومن العرابی عراب میں سے اردہاتیوں میں سے بعض اصبی من باللہ جو ایمان لاتین لا پرولی ومن آخر آخرت کے دن پر ویتخل ما الفقه اور بنات سمجھت ما دیت ہوتی ہے مال کے خطائی حمی کمان مال مال اللہ رب بخشت ہے اس طرح اس کے صلح ہماری زندگی اچھی ہو جاتی ہے اولاد کے اندر برکت آتی ہے اور دنیا آخر دعا کے اندر برہی نصیب ہوتی ہیں اللہ رب اللہ عنہ بی خریب ہوتی رس 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 رنگی احتساب کی نیتی کہ اللہ امجر دیں گے تو اللہ عنہ عجر دیا بی اللہ رس 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 اس زمانے میں یہ تھی کہ بس سامنے جب سنمان دیئے اس کو دعا دیئے کرتے ہیں اللہ مصدح علیہ فنان کہتے تھے لیکن یہ ابھی الحمدللہ ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ماتے منفقا خلفا حدیث ہے میں صحیح حدیث اللہ رب العالمی کے غرم مخاری کی روایت ہے کہ سبھوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو دینے والے ہیں ان کو اچھا نعم البدل دعا کرنا اور جو نہیں خرش کرتے ہیں اسے اطلف کردے ہیں اسے دناؤں دیکھتے ہیں دنیا میں خرش کرنے والے کمی غریب نہیں ہوا اور نہ خرش کرنے والے ہی ہمشہ پریشان رہے گا اسی طرح رسول اللہ نے حدیث میں دعایں بھی خرش کرنے والے ہیں وہ تصلاحات رسول ابھی الحمدللہ ہمارے لئے ہیں اگرچہ رسول اللہ موجود نہیں کہ میں زبان سے دعایں دے سکے یہ حدیث میں دعایں دے رہی ہیں انا انا قربت اللہ خبردارین کی قربت کا ذریعہ سیدخل اللہ فیر رحمت اللہ وآلہ رکھنیٰ انہیر آخر کریں گے اپنی رحمت میں داخل کرنے والے ہی ہیں دنیا آخر کی کامی ہمیں بلائیاں اور سب سے بڑی رحمت وہ جنت کا پاہ نصیب ہو جائے احتقونا روالوشن تتاوہا پر اسلام قرماتے مخارق کی روائے کہ آر سے رجعو اگرچہ کچھو ایک ٹکڑا خرش کا کہ کیوں نہ ہو سمجھے آئی کہ خرش کرنا جوہاں یہ جہنم سے بجاتا ہے سرطہ اللہ فی رحمت اِنَّ اللَّهَ فُقُرُ رَحِمَ شَكَلَ رَوَ الْعَمِينَ معاف کرنے والے الرحم کرنے والے ہیں وَسَّعْلُقُونَ الْاوَلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَسَّعْلُقُونَ الْاوَلُونَ سورة توبہ ہے جہاں منافقین پر گریفت کی وہاں اچھے مومنوں کے تذکر بھی اس صورت کرتی ہیں جہاں جہاد سے پیچھے رہنے والے کے تذکر ہیں وہاں جہاں مپڑھ چکر حصہ نہیں ملتا کمی تذکر اس صورت نے کی ہیں وَسَّعْلُقُونَ الْاوَلُونَ وَسَّعْلُقُونَ الْاوَلُونَ جو پہلے ہیں سرطہ لے وے اور شروع کے ہیں مومن یعنی اسلام دارے میں سرطہ کی اس لئے یہ شروع کے ہیں افراد مِنَ الْمُحَاجِرِ وَعَجِرِينَ سَعْلُسَانَ سَارِيَوْمَنَسَ وَالْبَغِينَ التَّمَعُونَ اس کے براہ دو بن سکتی ہیں ایک یہ ہے انہیں جو محاجرین و نصار کی پیروی کی اور باگ میں وہ صحابی بنے وہ داخل اور دوسرا معنی اس میں یہ ہے اور الحمدللہ مومنوں کے لئے خوشی کی بات کہ اس میں عام مومن داخل ہیں عام مومن اللہ پر ایمان لے وقرآن و حدیث کی راہ چلا محاجرین و انصار صرف صالحین کی راہ چلا اس سے پھر آپ صرف صالحین کی راہ جانے کی اہمیت جان سکتے ہیں چلنے کی اہمیت جان سکتے ہیں یعنی یہ بات پھر آپ کو بھی سکھ جاتی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول کی بات مانیں اپنی مرضی اپنی سوچ کے مطابق نہیں آپ اللہ اور رسول کی بات اچھا نہ اپنی سوچ کے مطابق اور نہ صرف ایک بندے کی دھن پکڑ کر اور ایک کفالہ کر کے نہیں اللہ اور رسول کی بات مانیں صرف صالحین کی روشنی میں صحابہ نے ایک آج کو کیسا سمجھا آپ نے اس طرح سمجھنا ہے صحابہ نے اسے بیسی پر کیسے عمل کیا اس طرح عمل کرنا ہے تابعین نے کیسے کیا تابعین نے کیسے کیا سارے محدثین ازام نے اس کا کیا وفرم نکالا سارے مفسرین نے کیا نکالا اور اسی طرح سارے فقہ اکثر کیا اس کا وفرم نکالتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اسے کہتے ہیں فہم صرف صالحی اور یعنی ایک طرح وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بلکت صرف کی ضرورت ہی نہیں ہے بڑھوں کی ضرورت ہی غرط ہے اور ایک طرف آہیں کہ جی اے کے پیشے چلو اور اسی کی دن پڑھو حالدہ کے غرط بات بھی کہیں اللہ ورسول کے خلاف کہیں بے شک کہیں ہاں ہم پر اس کی اتباع جو ہے وہ لازم اور ایسی ایسی باتیں کی گئی ہیں واللہ جاؤں اس نام تو کیا انسانیت کے لئے خلاف جاتی ہے آپ ایک چھوٹے سی مثال سمجھیں میں مجھتا ہے کہ نام ملے لیتا ہوتا محمود حسن دیمندر اس نے دنمیزی کی شرح لکھتے ہیں اور شرح میں جب جا کر بات ہوتی ہے ایک مسئلہ اسلام میں آپ میں کوئی چیز کسی سے بھی تو اس میں اختیار ہے کچھ نہیں کچھ ٹیم کے لیے آپ کے پاس یہ چار سوڑا کہ آپ واپسی کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں تو اب واپسی کا ٹیم کیا یہ اختلاف ہے ایک مطف یہ ہے کہ واپسی کا ٹیم جب تک آپ کچھ جگہ سے نکل نہیں گئے اس بندے سے جدا نہیں ہو گئے مجلس ختم نہیں ہو گیا آپ ارسی کر سکتے ہیں ایک موقف یہ ہے یہ شافیوں کا موقف ہے اور شافیوں سے زیادہ حدیث کے اندر یہ موقف آیا ہے اور ایک موقف احناف کہہ وہ یہ ہے کہ جب باتیں وہ ہوتی رہی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو بس توبیل چینج ہو گیا بس اختیار ختم دوسرا موقف یہ ہے خیار بالکلام اور خیار بالابدان علمی انداز اس طرح تو یہ یہاں محمود الحسن صاحب نکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث کے مطابق جو موقف ہے وہ امام الشافی کا موقف ہے صحیح موقف ہو ہے حدیث کا مطابق طرح اگر ہمار کی حدیث اس میں ہے تو اصل موقف وہی ہے لیکن چونکہ ہم احنافہ یجب وعالینا تقلید و امام ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی کہ ہم چونکہ احنافہ اس لیے ہم اور اپنے امام کی تقلید واجب ہے بلے امام شافی کا موقف حدیث کے مطابق ہم پھر بھی نہیں مانے گئے اب دوسرے ناس سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ایک شدید اور سخت قسم کا موقف ہے مالک دوست نے موقف نہیں کہ اربی ہمیں ملنے کہہ لیں کہ یا راب پاکشتان کے حردیث بڑی سختی کرتے ہیں یہ ہے وہاں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں فلانے 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 میں نے کہا اچھا آپ صبر کریں کوئی سب سے بعد پھر یہ چیز ان کے سامنے میں نے رکھ دی کہ یہ دیکھیں میں نے یہ بات دیکھی ہے کہتے ہیں اس کے بعد اس کے دل میں اتنی نفرت آئے گا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ و رسول کے مقابلے میں احمد علاق ہے اور معامل علاق ہے یہ حقیقت ہے آپ حرام ہوگئے آپ میران کے اندر دیکھیں بہتر اللہ و رسول نے سکھائی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے یہ کسی کی بات نہیں لانے اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ بندہ خود کو مسلمان کہیں اور جس کے اختیار مشلق کبھی ہو میں انشاءاللہ یہ حجن زدھائے پر رکھتا ہوں اور یہوں نے بھی چاہیے کہ بندہ اللہ و رسول کو ماننے والا ہو اور مسلمان کہلاتا ہو جس بھی مسئلہ کو کہو اور اس کے سامنے وحی کی بات ہے اللہ و رسول کی بات ہے اور اپنے کے جیمہ نہیں مانتا اسلام سے ہاں دھنے والی بات ہے بڑی مشکل چیز آئے ہیں تو یہ ان کی پہلوی کرنی ہے ایک کی نہ کریں ساروں کی کریں جس کی بات ٹھیک ہو اصلاف نسے ہیں اس کی بات آم لینے احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے لیکن یہ سکت بڑھائی احسان اس لئے یہ اشارہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اصلاف پر بولنے والے خاص طرح سعاو پر زبان درازی کرتے ہیں یہ خارج ہے ان چیزوں سے بڑی بیاری بات ہے بات وقت ہوتا ہے ایک مزدور آگر بڑی اچھی مزدوری کر جاتا ہے بندے کے لئے اقل مندہ راضی ہوگی اقل مندہ راضی ہو گیا وہ سب کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ایک میں سے کوئی نام مزدور شکریہ اچھی نہ دے وہ بنا اقلہ کہے گا کہ یا رب خود تو خوش ہوں گا انہیں خوش گیا نہیں آپ نے یہ رضیوں نام اللہ بیم سے راضی ہوں گے خود صرف راضی نہیں ہوئے انہیں بھی راضی کر دیا اور انہیں راضی کیسے انہیں جنب دی انہیں جنب دی انہیں جنب دی انہیں جنب دی ورد لهم جنب در بلالامین اتحاقین کے لئے جنب جنتین تجریم انتخد انہار و باتین اس کے لئے جنب دی انہیں خالدین افراد راضی ہمیں شرعہ ہیں گے انہیں شرعہ ہیں گے ذہلک الفوز العزیب امری کامیابیہ بندہ جنب دی ومن حولکم من العرائی منافقون اور ان میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ارگرد ہیں جہاتیوں میں سے منافقون منافق ہیں بعض ان میں سے منافق ہیں ومن اہل مدینہ اہل مدینہ میں سے بھی بعض منافق ہیں مردو علی النفاق جو اڑے ہوئے ہیں مضبوط اپنے نفاق اور قسم کھائیے کہ منافق نہیں چھوڑی لا اتعلمات انہیں جانتے نہیں انہم العالم ہم انہیں جانتے ہیں سمعظم مررتیں جنہاری ہم انہیں عذاب دیں گے دونہ ڈبل عذاب دیں گے مررتیں سمعظم مررتون الازہ بن عظیم یعنی مررتیں کمانا پھر قسم بھی ہے بار بار عذاب دیں گے سمعظم مررتون الازہ بن عظیم پھر اپنے نوٹ آئیں گے عذاب اور عظیم کی طرف جہنمان کا عذاب دنیا پر تباہی بربادی بیزتی ہیں وغیرہ وآخرونہ ترفو بدنوب قرباز وہاں دوسرے مویاں ترفو جہنمان اعتراف کیے بزنوب ابنے کناہوں کا بنہام بے اعترافاں خلطو عمال الصالحان ملائیہ مولے عمال وآخر سیئے اور دوسرے جہن عمال صالح خلطو عمال صالحان خلطو عمال صالحان ملے جہنمان نیک عمال وآخر سیئے اور دوسرے بھرے یعنی انہیں اچھے اور بھرے بدون عمال کیوں منہم ظالموں لنفسی باری بار اصدام یتوبہ علی یعنی انہیں قرینہ کہ اللہ رب العالمین یہ توبہ قبول فرمائیں گے یعنی اللہ کرے ہمیں ہم نے رسول بار کی کہ جب بندے کی زندگی میں نیکی اور گناہ دو رہوں تو چانسز ہوتے ہیں بن جانے کے یہاں فرمائیں گے اصدام یتوبہ علم جب نے گناہ اور نیکی انہیں قریب ایک اللہ لانا ان کی توبہ قبول فرمائے گا ابو علاقہ من عامدک علی اور ابو علی ان اللہ وفور الرحیم بشک اللہ رب العالمین جو معاف کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں خود من اموالیم صدقتن تطاہیرون خود من اموالیم لیجئے ان کے مال میں سے صدقتن بطور زکاة اور صدقے کے ان سے لیجئے یا من کو دعا ہے من تبعیز کے لیے باز لیں کیونکہ زکاة باز مال میں کا دیتا آپ اگر وائد پڑھیں گے سب بخاری کی اس دائیس سلوہ اس دائیس سلوہ نمبر اس میں کہا ہی جب تبعہ قبول ہوئی انہوں نے کہا کہ میں سال اموال اللہ کے راستے میں قرمان کروں گا ہمانی ہم سکھا دے کے باعث اموال باعث اپنے پاس رکھنا ہے لیکن جس پر بات سمیلے کی یہ ہے کہ ایمان اور تبعیز اس کا دعا مدعا ہے ایک ایسا امی جس کا ایمان ابو بکر کی طرح مضبور کہ سب باعث اللہ کے حوالے کر دیں تو پراؤگم نہیں ہے لیکن جس پر ماننے کہ ایمان کا مضبور سال دے گا کن پھر اسلام اور بولنا بھی شکل جائے گا پھر ہاتھ منتر ہے کہ میں نے کیا کیا اور صبر نہیں کر سکتا تو پھر ایسا برنا اس کے لئے کو یہ ہے کہ خوز بنا معالی سارا نہیں ہو دکا سکتا وہ کچھ لگائے گا خوز بنا معالی بیجی ان کے معال میں سے صدقہ مال کے فائدے ہیں زکاة کے لگانے کے تو تہیرون کہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں دل بھی پاک ہوتا ہے صدقہ جب انہیں صدقہ کرتا اس کے دل پر خاص حتائیں ہوتی ہیں لگانا کی بہتری یا کامیابی یا ترقی اس دل کے اندر آتی ہیں ایمان بڑھتا ہے اسی طرح ظاہری صحیح بھی ہوتی ہے کہ مال کے لگانے سے جو باقی مال آکتا اس کی گندگی ہوتی ہے زکاة کمانی تہارت ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ مال لگاتا ہے جو گندگی ہوتی ہے مال کے اندر ہیر پیر انسان سے ہو جاتی ہے وہ دل جاتی ہے چیزیں اگر اس لئے آخر مانتے ہیں یا مسئلہ دجار پر جنہوں کی جنات کو مخاطب کر گئے کہ تم سے ضرور اوشش ہو گا ہوتی ہے تجارتوں میں فرشو بھی صدقہ اس کو سڑقے کے ذریعے دو دیو کرو لیکن اس کا معنی حنگی ذریعہ نہیں ہے جب آئے لوگ صدقے بیٹھے ہیں کہ لہذا ہم حرام کیے جاؤ سو حرام خوری ہے بات پر صدقہ کر دیں گے جی حدیث میں نہیں اس کا معنی کہ آپ انہی ہن تک فل محنت کریں گے کہ حرام صدق بچوں بہتر جائیں گے ایک ذریعہ پر آپ کی نظر رہے گی لیکن پھر بھی آپ کو ضرور کچھ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے لئے پھر صدقات زیادہ ہونے چاہیں گے تاکہ جو غیر اندرانستہ تو اپر غلطی ہوئی ہیں وہ اللہ قدام اٹھا دے تو تحارت ہے اس کے اندر بہت بدنی بھی ہے مالی بھی ہے اور تو ذکی امام ان کے ذریعے تذکیہ کریں تحارت اور تذکیہ میں فرق ہی ہے کہ تحارت کے طاقت ظاہر سے زیادہ ہے اور تذکیہ باطن کر دل کر ہوتا ہے وَسَلْنِ عَلَيْهِمْ یہ ہے وَسَلْنِ عَلَيْهِمْ ان کے لئے دعا بھی کیجئے صلاح علیہ منا دعا کرو وَسَلْنِ عَلَيْهِمْ ان کے لئے دعا بھی کیجئے ان کے لئے دعا کیجئے سبخاری کی روایت ہے چودہ ستھا میں نمبر کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوئی آتا تو اس کے لئے اپنی زکاة مغیرہ لے کر تو اس کے لئے دعا بھی یہ کرتے تھے تو ابو اوفا صاحب فرماتے ہیں کہ مرے والد صاحب کے پاس صدقہ لے کر رہا ہے ماری صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا ابو اوفا کی آل اس پر تولے ہم فرماؤ دعائیں کی یہ پھر ہمیں بھی درس ہے آج اگر کوئی اللہ کی نزا کی خاطر خرش کریں اور آپ اسے لے رہے ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے زکاة صدقہ والا ہے تو اسے دعا دیں یا آپ کے ادارے کے لئے دے رہا ہے مسجد کے لئے دے رہا ہے تو اسے زبانی کلامی لے ہیں دعا رسید کا رہا ہے ساتھ ایک دعا کوئی لکھتے ہیں اس کے لئے یہ نبی صلی اللہ کا درس ہے اور اسے پھر یہ پہلی صلی اللہ کا جاتی ہے کہ آپ صدقات اور زکاة کے معاملے میں آپ سیدھے رہے ہیں کہہے پھر ناؤں یا اللہ کی امانتہ وید صلی اللہ نے سنی جہنم کی لیکن لوگوں کی براہت یہ بغیر رہیں یہ سیدھے لیکن اس کو بڑا ہے اس سے زیادہ کنارہ کشی کرنا اور اس کو معیوب جاننا نہیں لیکن یہ رسول اللہ کی صلی اللہ ہے رسول اللہ کو اللہ فرمانے سے لے آپ سکتے ہیں ان کو دعایں دیں یعنی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک رہے ہیں لیکن ان جہوں سے کتائیں بھی نہ انساف کرتے رہیں اور امانت کے ساتھ چڑھتے رہیں خیانتوں سے بچیں لیکن دریں اور شرمائیں بھی نہ یہ رسول اللہ کا کام ہے مثل رسول اللہ نے صدقات دی ہیں اور چندے دی ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دعا دیجئے انہ صدقات کے بیشہ کے دعایں آپ کی سکتے ہیں سکون اور سکون کا باعث ہے تسکین ہے ان کے لیے رسول اللہ کی دعایں یہ بہت مفید چیز ہے انسان کے لیے ہے خصوصاً آپ سے ایک ساکھتے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ علم بیٹھنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعایں نظر رہو عمران سمع مقالتی صحیح حدیث ہے میں بخارب اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ علیہ وسلم اس بندے کو تروتہازہ رکھیں جو میری حدیث اس کا علم حاصل کریں زبانی یاد کریں اچھی طرح یاد کریں سنیں زبانی یاد کریں اچھی طرح یاد کریں کر آگے لوگوں پہنچ جائے ایسا بندہ تروتہازہ رہیں اس کی زندگی میں تروتہازگی ہے اس کی دنیا اچھی ہے اس کی آہرت اچھی ہو بڑی پیانی دعا ایسا برانی رسول اللہ نے دین یہ حاصل کرنی چاہیے ہمیں ایک طرف اللہ کے رسول سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں ان کی دعاوں سے بحلوم ہو جاتے ہیں رسول اللہ کے اگر آپ مستقلت پر ایک کتاب بکھنا چاہیں چھوڑی موڑی لکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کن عامات پر دعائیں دیئے ہیں وہ عامات زیادہ زیادہ کرنی چاہیے ہیں مثلا دعا صلی اللہ علیہ وسلم احمد وغیر کی روایت میں یہ ہے رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل عصر اربعہ کہ اللہ رب العالمین ایسے بننے پر رحم فرمائے جو عصر کی فرض نماز سے پہلے چار رکاف سنتے پڑتا ہے ایسے بننے پر اللہ رحم فرمائے تو یہ آپ چار رکانے پڑھیں گے رسول اللہ کے دعاوں کو مل جائے گی تو یہ بہت ساری ایسی حادیث ہیں جو رسول اللہ کی دعاوں کو بتاتی ہیں ان کا پیشہ بھی یہ جائے تھا کہ رسول اللہ کی دعاوں کو ملے اور قرآن نے کہا یقین الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی دعایں صرف صحابہ تک محبوب نہیں ہیں رسول اللہ کی دعاوں کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں ان عمال کو کر کے جس پر رسول اللہ نے دعا ہی دی ہیں اِنَّا صلی اللہ کی نمازن کے لئے سکون کا باعث اور اللہ حسین و عمران و عالمین خوب سننے اور خوب جاننے والے ہیں علم یعلموں کے جانتے نہیں اتناللہ کے پر شکر اللہ اور عالمین قبول کرتے ہیں پیشے کہانے کے بعد سوال جنہوں نے گناہ خرق ملت کی ہیں گناہ میں یہ نو نبیہ یہاں اشارہ پر پیشے بتھا کہ یہ ان کو توبہ کرنی چاہیے کیا یہ جانتے نہیں کی توبہ قبول کرتے ہیں عبادیم نے بندوں کی وَيَا خُدُ السَّدْقَاتِ اور صدقات لیتا ہے اللہ صدقات لیتا ہے یہاں توبہ کے لئے اللہ صدقات لیتا ہے زباد کی طرف کہ توبہ دی قبولیت ایک اچھا در انفاق بھی ہے آپ نے گناہ بخشوانے انفاق کیجئے اللہ کے لئے اسے لگائیے انفاق کیجئے اپنے صلاحیتیں امام کیجئے خاص اور جب بندہ گناہ گاہ اسے وقتاً انفاق کرنا چاہیے اوہل خدو السناقات وَانَّ اللہ وَالطَّوَبُ رَحِمِ بشاک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے یہ بھی اللہ کا رحم ہے کہ آپ یعنی یہ اللہ رب العالمین جو زکاة کا نظام رکھا ہے یہ بھی اللہ کا رحم ہے وگر نہ حادیث بتاتی ہیں ایک سے زیادہ بخاری کی چونہ پارا نمبر دوائے دیگر کے اندر یہ ہیں ایک زمانہ آئے گا دوپ پیسے لے کر نکلے گا زکاة دینے کے لئے ہیں ہم کوئی لینے والا نہ ہوگا کسی ایک منہ سے غریب نظر آئے گا اس کے پاس آئے گا کہ ہم یہ لیں ہاں کیونکہ اس کے پاس مشہور ہوگئے غریبا وہ پہ کہہ کہ اللہ عرب علی فی مجھے نہیں چاہیے اگر پہلے آپ لاتے ہیں کوئی جائیے تھا آپ مجھے نہیں چاہیے ایک زمانہ آئے گا کہ ببطک دیلے والا ہوگا کوئی لینے والا نہ ہوگا اور اتنی عظیم نیکی انفاق جو قرآنوں کے پشوانے کا ذریعہ ہے جنت کی کمائی کا ذریعہ ہے عزتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بہت خیر اللہ نے رکھی ہے اور مسیدیں ڈالنے کا ذریعہ ہے صدقات مسیدیں ڈالنے ہیں تو اب یہ درازہ انسانوں پر بند ہو جائے گا اب کھوڑا ہے اب بندہ کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے یہ بھی اللہ کریں ان اللہ هو التواب الرحیم اور آخر میں یہ بھی ہے آخر میں آجانا ہے پھر یوم اللہ بیل فی و لا خلت و نا شخام پھر نکالوبار نخلید و فرخ و نا صدقات یہ کچھ نہ ہوں گے و خلی آمالو کہہ دیجئی آمل کر عمل کرتے رو بسیار اللہ و آمالکم انقریب اللہ دکھے گا تمہانا و رسول تمہانا اللہ کا رسول والمؤمنون اور مؤمن بھی دکھیں گے یا اگر یہاں بھی وہی بات کریں اللہ نے کہا کہ اللہ دکھے گا رسول دکھے گے اللہ نے کہا کہ مؤمن بھی دکھے گے مؤمن غیر جانتا ہے والمؤمنون اور مؤمن و ستردون ایلہ آلی او یہ بات کریں گے و ستردون ایلہ آلی والشهادت قریب ملاجع و عائب اللہ والشهادہ غیب کے جاننے والے اللہ کی طرف والشهادہ اوتوز داہل کے جاننے والے اس لئے کہ اللہ پر بدے ایمان نہ بنا اس کے سامنے آپ تو قرآن سالا فکر کر دیں جب تو دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ اللہ و رسول کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا وہ نفاق نہیں چھوڑے گا وہ افر نہیں چھوڑے گا وہ بدعات نہیں چھوڑے گا وہ انفاق نہیں کرے گا اللہ کے راستے میں وہ جہاد نہیں کرے گا جب ایمان بندے کا اللہ پر بنا اللہ کا خوف آیا اس لئے جب کسی گناہ پر اپنے دعوت دینی ہو تو جہاں دلائل سامنے رکھتے ہیں اس سے زیادہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھا ہے لیکن یہ خوف اس کو پھر مجبور کرے کیونکہ یہ اللہ کا دیکھ لیا اسے دھنڈہ ناخرت یہ بندہ کیا جب یہ سامنے ہوگا پھر یہ بندہ بہت مانے گا اور یہ اللہ سے در کر اتاعت کرے گا اس لئے قرآن کو پڑھ لیں جہاں اگر ملعالمین گمراہوں سے مخاطب ہوں گے تو وہاں صرف دلائل اللہ نہیں دیں گے وہاں اللہ دھائیں گے بھی اپنے اصابہ پر تسکر بھی کریں گے کیونکہ جب تک حریف کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو دلائل سے تقصیبان بنتی نہیں ہے اگر دلائل کے بار تو ابلیس کو ہدایت بن جاتی ابلیس کم چاہنے والا تھا ابلیس ایمان سے محروم اور ابلیس اللہ کا خوف سے محروم تھا اس لئے دمرائی فَإِنَبِّيُّكُمْ مِمَعَكُمْ تُمْ تَعْمَرُونَ وَتُمْ خَبْرَ دَيُّونَ عَمَالِكِ جو تم کیا کرتے تھے اللہ تمہیں خبر دے گا وَآخرونَ مُرْجَوْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ وَآخرونَ اور دوسرے وہاں مُرْجَوْنَا مُؤْخَرْ کر دیا کیا تھا وہ مُؤْخَرْ کر دیئے گئے تھے comes with allah's اللہ کے حکم کہ آنے تک ان کا مُؤْخَرْ کر دیئا مُرجَ지도 ارجاء فرطا مرجعہ کو نسننان کا مرجعہ جو عیمان کو پیشے کرتے ہیں عمال کو پیشے کرتے ہیں ایمان کی تاریخ میں گساتے نہیں ہیں مرجعہ کے表 تو ارجاء میں تاخیر کا مُعْخَرْ کر دینے کا مُعْنَا یعنی 나와 جو جنب سے پیشے لے گئے تھے اللہ نے ان کے بارے میں خیشناھ نگئی دیکھئے جنگ غزو اتبوک آئی بس پکے محمد اس کے اندر داخل شامل ہو گئے عظیب مقامات پاری باز رہا گئے اور رہنے کی وجہ نفات بنی منافق تھے کافر تھے اندر سے نشلیہ رہا گئے تھے اور تیسر طرقہ پیچار بننے وہاں جو پکے مسلمان تھے مسلمان تھے اب جب محمد تھے ان کو جنر کے بعد وہاں سنا دیئے جو منافق تھے ان سے کہا گئے جہنم ہلا رہی چیزیں تھے ان کے لئے اور تو یہ دبتا تھا ان کے بعد میں فرمایا جب پکے مسلمان تھے تین صحابی مرارہ بن ربی کعب المالک اور حداب بن عمیہ الواقفی یہ تین صحابی ہیں یہ پکے مسلمان ہیں حتیٰ کہ دو یہ بدری صحابی ہیں حداب بن عمیہ اور مرارہ بن ربی یہ بدری صحابی ہیں اور کعب المالک یہ عقبی صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں ان کی بات یہاں ہو رہی ہے ایک طبقہ ہو تھا جن کا معاملہ مؤخر کر دی گا مؤخر ان کی طور پر خرقی گئی تھی انہیں رسول اللہ نے کہا تھا بلکہ میں مناسب لگتک حدیثیں نہیں بیان کرتا کہ آگر تو یہ آسانی سے جلائی جائے تھا غزب طبوب آئی لمبی جنگ ہے اچھا یہ روایت بخاری میں مخارب علاقہ کرتا ہے جو تاریس اکلاو نمبر پر اور کام بالمالک خوبی امنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ نے جنگ اعلان کی کافی نمبر حدیث بخاری کی نمبر حدیثوں میں سے ہم وہاں تھوڑی مختصر کریں گے رسول اللہ نے جنگ اعلان کیا کہ ہم جی ترموت جنگ رہنے جائیں اور جنگ ہے وہ زمانے کی بڑی طاقت اور انگریزوں سے ہے بڑا دور ہی رہی ہے اور وہاں پیدا جانا فاری بھی خاص نہیں ہے لہذا رسول اللہ نے کھل کر بتایا اس سے پیدا کھل کر نہیں بتاتے تھے تاکہ راز آ رہے کھل کر بتایا کہ ہم وہاں بڑھنا جا رہے تاکہ لوگ اچھی طرح تیاری کر رہے کہتے ہیں میں کچھ زمانے میں میرے پاس سواری ہیں ماں اچھا کچھ تھا تو میں نے کہا چنے میں کل تیاری کرتا ہوں بس تھڑا میں لیٹ ہونے لگا اور یہ ہوتا ہے بھئی اس طرح کے کہا رہاں مشہور ہے کہ کچھوہ بھی شہرہ کرتا ہے خلوش سے خلوش بھی شہرہ گئی کچھوے سے کہتا ہے کہ جی میرے پاس طاقتیں ہیں بس ہو جائے گا معاملہ ہے ایک چنان میں نے لگا دینی اس سے پہلے میں نکل جاؤں گا تو کہہ میں مالک شیطان ہے نا بس سواری ہے میں پاس ہے بس میں کوئی نہیں نکل جاؤں گا حتیٰ کہ رسول اللہ نکل گے میں نے کہا چاہے ہنکر نکل جاؤں گا تو پھر کل میں نے کہا چاہے برسو نکل جاؤں گا راستہ میں پاہل ہوں گا ہو جارے گا رشکل ہے اور پھر پیتر بھی بننے ہیں میں تیز بڑا دلاؤں کا پاہل ہوا اور زمانہ بھی ہوا ہے کہ پھر پک چکے ہیں اور ڈاؤں کا سیزر ہے خجونوں کا اور گرمی ہندر جاؤں گرمی ہے اور دیوستان کا سفر ہے اس زمانے کا اور عرب کا ماہر ہوا اور گرم قسم کا تو اللہ کی ازمائش ازمائش ایسی ہی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کرتے کرتے حتیٰ کہ مجھے خبر ہوئی کہ رسول اللہ اتنے آگے نکل چلے کا میں پاہ بھی نہیں سکا میں رہ گئے لیکن بڑا پریشان ہے کہ بودے نے کیا بنے ایمان ہے اندر اذا سردت کا حصل اور ساتھ کے صحیح ہوگی یہ ایمان ہے کہ بندے کو نیکیاں خوش کریں بنا جب غمگین کریں یہ اندرین ہے کہ بندے میں ایمان تو بنا با پریشان ہوں بنا خیلی کی حل ایسی نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انکافروں کے دلوں میں رغم پیدا کر دیتے ہیں وہ مقاملے کو نکلتے ہیں ایمان کی صحیح کی بڑی تعداد ہے میں اگر نہیں ہوں تو انہیں کیا خبر ہوگی یہ بھی شنان کے ایک بار تھی لیکن اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو اللہ کی طرح سے وحی ہو جاتی ہے پوچھتے ہیں کہ کہ آپ کے دعا ہے تو ایک صحابی نے کہا کہ کھاب تو وہ سماندھار ہے وہ اسے نے کہا دیئے ساتھ ہی کہا کہ منافت تو شاید منافت بھی دوستی ہیں بس اس لیے نہیں واقعی جو کہ زائر کو ساڑا دے گنا واقعی منافت نہیں آیا تو شاید ہے اس لیے تو دوسرے ساتھ نے کہا کہ انہیں بھی اس آقل تا بوری بات کر رہا ہے وہ نیک آدمی ہے حضر ہوگا رسول اللہ خاموش ہے کچھ نہیں کہا وہاں پھر دشمنٹوں کے مقابلے کو نکلنی کافی عرصہ مہینہ لگ وہاں انتظار کیا یہاں اشکست تھی رسول اللہ پھر واپس آنے لگے مجھے خبر ہوگی رسول اللہ کی بابسی ہو رہی ہے اور جس قدر مجھے خبروں کے رسول اللہ قریب آ رہے ہیں میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ بتا نہیں کیا ہوگا حتیٰ کہ رسول اللہ کے پہنچ جاتے ہیں رسول اللہ کی پھر عادت یہ تھی اور یہاں میں بھی ایک سنت بنانی چاہیے کہ جب آپ سفر سے آئے تو دھارک کر جانے کے بجائے مسجد جا کے دور پر پڑھیں پھر گھر پڑھ جائے رسول اللہ یہ کرتے تھے سب ہے ان کی سنت یہ تھی تو دھارک مسجد کو آئے ہیں اور یہ ایک اچھی عادت ہے اس کی تحکمت یہ ہے کہ وہاں باہر سے آئے ہیں سفر کی اکتہات ہوتی ہیں اس لیے جیسے ہم گھر آتے ہیں تو رازے کو بھی لات مانیں گے غصے بھی ہوتے ہیں نظائی بھی بتلا ہوگا بیو کو بھی ڈانٹیں گے بچے کو بھی ڈانٹیں گے تو جب جا کے مسجد دور کا نموڑنے گے اللہ کو یاد کریں گے تھوڑا ہو تو کافی حد تک آپ بہتر ہو جائیں گے پھر وہ بد اخلاقی کیونکہ اسلام نے اخلاق کی بڑی قدر کی ہے اخلاق اس کام سے ان کی خراب ہوتے ہیں وہ چھوڑنے چاہیے انسان اس حدیث کے ایک حکمت یہ تو رسول اللہ کو سب آتے ہیں اور میں جا کر ملتا ہوں مسجد میں ان سے رسول اللہ پوچھتے ہیں جی کب کیوں کیوں میں اتنا نیا حاضر ہوئے تو میں نے کہا کہ بس سبھا کے رسول اگر میں کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھے ہوں تو میں بڑا چہلاق آدمی ہوں ایسا بہانہ پیش کروں کہ میں نکل جاؤں ہوں لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں اگر میں نے جوٹ بولا آپ کے سامنے اللہ آپ کو آگا کریں اب یہاں دیکھیں سبھا جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو سبھا کچھ نہیں خبر اللہ آپ کو بتا دیں گے مجھے یہ خطرہ اور میں رسو آمد ہوں مولیعظم اکھل کروا دیں لیکن رسول کوئی عذر میں پاس نہیں ہے سوہیہ میں پاس تھی مال تھا سوا سچ سیکھا ہے نا فرمایا کہ بس کوئی عذر نہیں بس آمد کوئی کہ میں ٹھیک ہے اور اس لئے تو رسول اللہ نے کہا تھا جو مطلوب جمعہ اما حالا فقد صدقا اس بندے نے سچی بات کی اس کا مردب کیا ہوا اس بندے نے سچی بات کی ہوا کی سارے جھوٹ ہیں ہم نے کہا تھا کہ رسول اللہ کا بندہ کہ یہ جھوٹ ہو رہی لیکن حیاء کر دیں اس بندے نے سچی بات کی اور اس لئے اس سے کہا کہ میں آپ کے بندے فیشنہ نہیں کر سکتا آپ انتظار کریں جو اللہ فیشنہ کریں گے وہی ہوگا اور یہ فیشنہ کرنے کے بعد یہ حکم دینے کے بعد جیسے کام باہر نکلتے ہیں تو وہاں آپ نے رشدان میں بندے کہا تھے کیا کہا آپ نے یہ کہہ دی کھل کر بات دھانت میں نے کہا حتی کہ باہر نے کہا کہ آپ نے بھی ان باقیوں کی طرح کہہ دینا تھا کہ کیوں بانہ پیش کرنے تھا کہ رسول اللہ کا استغفار کافی تھا کہ باشی ہو جانی تھی جانبے شروع ہو گیا حتی کہ کہہ دینا میں نے دل بھی ہے کہ میں دوبارہ جاؤں اور اس سے کہوں کہ رسول اللہ میری بجبوری تھی اپنی بات کو کھلا رو میں پھر میں نے سوچا پرکی پوشا کہ بتائیے کہ میں نے ایلاوہ بینی سے ایسی بات کیا جو میں نے کیا کہا ہاں دو 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 آنیا آپ بھی ترح بات کیا سچ کیا یہ بات خون جی کہا ایک ہلابی الامیہ الواقفی ہیں اور ایک مرارب الربی ہیں یہ تین نام بیان رکھنے کے سام طریقہ یہ ہے ان تینوں کا نام آپ بلا لیں پہل حرف تو اس سے مکہ بن جائے گا مکہ مرارب الربی اور کاف سے کالو اور حیثہ ہلابی الواقفی یہ تین سے آنیا تو کہا کہ یہ باقی دو آنیاں مرارب الربی ہے ہلابی الواقفی ہیں کہتے جب ان کا نام میں نے سنے انسان کی یہ فطرت ہے کہ انفراد میں وحشت محسوس کرتا ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو پھر تھوڑے سپورٹ ملتی ہے کہتے جب میں نے یہ نام سنے جب بندے ایسے تھے کہ دونوں بدری سے آنیاں میں نے کہا ہے تو اعلیٰ ترین لوگ ہیں بس انہاں نہیں جاؤں گا مرارب الربی رشنال کے پاس جو اللہ نے انہیں دکھا بس وہی فیشنہ ہوگا بس میں اس پر ڈٹھا ہوں پھر ہوئے یہ کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ان منہوں سے بات نہیں کرنی کیوں؟ ایک جہاد سے پیچھے رہے ہیں ایک جہاد زندگی میں ایک جہاد ہے واقعی دون بدری سے آنیاں بدر جیسی جنگ رہی ہیں انہوں نے لیکن اس جنگ سے پیچھے رہے ہیں میں تبلغیق سے اور ایک نے بھی اخری فرماتا ہے کہ میں ہر جنگ میں شامل ہوں سوائے بدر کے کام فرماتا ہے لیکن بدر میں میں شامل ہوں سکتا کہ رسول اللہ اعلان کیے بغیر نہیں کر رہے تھے وہ جنگ نہیں تھی وہ قافلت نوٹنے گئے تھے وہ قافروں کا وہ مصفیان کا اس لیے مجھے خبر نتیب اپی شہدہ کیوں حدیث کا خلاصہ تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ جنگ نے کہا کہ جنگ کہا شروع روئی میں رہا ہوں گا منع کر دی ان سے باتیں نہیں کر دی حادث یہ ہے کہ کوئی بہنے کو تیار نہیں اپنا سب کا جزا ابو خطابہ ان سے بڑی بڑی محبت اپنے بار کے اندر کے پاس آ جاتا ہوں بات کرتا مجھے جواب نہیں دی پھر کی پھر کی جواب نہیں دیا حتی کہ یہ پھر صاحب کے ایمان دے کہ رسول اللہ نے باتوں سے منا کیا ہم کہتے ہیں یہ خامدانی تابع کر کیا گا رہے ہیں یہ بڑی پیاری حدیث ہیں تھوڑی جنگ میں بیان کر باتیں چھوڑنی پڑھ رہی ہیں کہا کہ نہیں بات تک نہ کی مجھ سے حتیٰ کہ آخر یہ رو دی ہے اور میں نے کہا کہ ہم جانتے نہیں ہم اللہ رسول سے محمد کرتا ہوں اس کا بھی جواب نہ دیا صرف اتنا کہا اللہ رسول بہتر جانتا ہے مجھے نہیں بتا اس کا بھی جواب نہ دیا مجھے حتیٰ کہ میں دیوار چھت کر واپس آگیا مہاں سے اور بہت عجیب آرہ تھا اور پیغام پہلے جائے بیویوں کو ان سے جگہ ہو جائے ہیں بیویوں کو مجھے جگہ کر رہی آخر اور پھر حیلال بن حمیہ کی بیوی کیا اللہ کے رسول یہ بوڑا آدمی ہے اس کی خدمت کرنے کی ضرورت کیا میں بینہ کر ربھان خدمت کو آ کر سکتی ہیں بلکہ جب شروع میں بندہ پیغام لے کر آیا کہ جدا ہو جائی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تداخ دیں اصرف جدا ہونا امان نے کہا تداخ نہیں صرف جدائی کا حکم تو مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو بیجیں آپ بھی شاید اجازت مل جائے کہاں نہیں ایک تو میں جوان آدمی ہو شاید اجازت نہ ملے اس لیے اپنے کام خود کر لیتا ہوں اس لیے نہیں جاؤں گا بیوی کو نہیں بیجوں گا بیوی کو میں نے گھر بیج دی یہ بالکل در دنہا قرآن یا کے نقشہ کھینچہ ہے کہ زہن قطعیم الارض مبارا ہو چاریس تیروں تک لوگ سارے نراز ہیں اور اس کے بعد بیوی کی نرازگی ہے اور اسے کو جدائی کروں خود ہی کرنے میں مسجد آتا ہوں رسول اللہ کی طرح دیکھتا ہوں رسول اللہ مو پھیر دیتے ہیں دیکھ نہیں کیونکہ بات کرنے کا تیار نہیں ہے ہاں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رسول اللہ مو چھپ چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں محمد تو ہے اسے لیکن چونکہ اللہ نے اس جدائی کا کہا ہے اس لیے باتیں شایدیں کچھ نہیں ہیں اسے اور پھر گلے پچاسوان دن ہیں اچھا نہ آ کر مشجد میں نماز پڑھتا ہوں باقی میرے ساتھی پریشانہ ہوں مشجد تک نہیں آبارے میں یہ حادت ہی ہے پچاسوان دن ہے اپنے گھر گی چھپ پر میں بیٹھا ہوں اور خود ہی فرماتے ہیں کہ حادت ہوئی ہے جو قرآن نے ہماری پیش کیا کہ آیت آئے گی زاق قلیم ارزب مارحبت کہ زمینی با علیم بڑی فراخی کے ان پر تک کر دی گئی تھی ہم نے بڑی تیزیان چونک دیا کہ تنیے اس ویڈیو میں جب میں بڑی پریشان ہوں حادت بڑی عجیب ہے ایک آدمی کو میں نے بازار پہ دیکھا کہ میرے بارے میں پوچھ رہا کہ کام کون ہے کام کون ہے اور شام سے آیا ہے کافر ہے عیسائی ہے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے گیش کام کون ہے کام وگر نے بتایا کہ وہ کام ہے میرے پاس آیا جب میں ملاقات ہوئی تو میں ایک خط پکڑایا ہوشکا خط جب میں نے کھولا تو خط جب میں نے کھولا تو خرصان کے بادشاہ نے میں پر خط دکھا ہے یا اللہ کی ازمائش دکھیں خصان کے بادشاہ نے دکھا ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے سنا ہے ہم تک یہ بات پہنچی ہے تو کام والے آگے تھے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جفا کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے پاس آئیں امام کو عزت دیں گے وابا کہتا ہے جب میں نے یہ بڑی ہم نے اثر درنا اسے مسلم دیا پر کہ صدق و خطائر کے لئے صدق و خطائر کے لئے اسلام ہو گیا صدق و خطائر کے لئے اسلام بیشنے پر تیار ہو جائیں کہتا ہے جب یہ بس میں نے خط بڑا صحابہ کہی صحابہ سے آ رہا ہے اللہ اللہ والعالمین نے مصہوب نے بڑی پیاری بات کہی ہے ہم نے آپ پیچھے بڑی بھی تھی کہ اللہ نے عالم کو نظر بڑھائی جو دل سم سے آنا لگا اس سے نبی بڑھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نظر دلائی وہ سب سے اچھے دل کھئے و فختار اور صحابہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی قصیادی بنا دیا تو یہ جب کہتے ہیں میں نے خط بڑا تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بھی اللہ کی ازمائشوں میں سے ازمائش میں سمجھ گیا دیکھیں ہم یہ سکنوں کیا سمجھے گئے وہاں پھر دیکھیں شیطان کی قواہ دیکھیں کافر دشمن تک باٹ جائے اور پھر اسے خط دینے کی توفید کو اور یہاں ہمیشن کافر یہ کرتے ہیں اس نام کو ہوئی اسی طرح یہ بیوارت ہے کہ جی اندر یہاں سے بندے اٹھائیں گے جو ان سے وہ طرف رہے ہیں میں تنفر کریں گے یہ حرودی بنائیں گے یہ حیسائی بنائیں گے قادیانی بنائیں گے تربیر دیں گے اور پھر ان یہ قوم سے بھی خراب کروائیں گے ایمان بیشنے کو یہ اتیار ہو جائے یہ پیسے میں نے کر دیا آبا جائیں گے کہتے ہیں وقت میں نے فسجل کو بھی تنور میں نے اٹھائے اور وہ خط کو بھی تنور کروائے کر دیا اور میں نے کہا یہ بھی اللہ کی ازمائش دنیا بڑی تن ہے بڑی تن ہے پچاسکا دن نے گھر کی چھت کر سوک کی نماز پڑھ کر بٹھوں اب قریشان ہوں اور حالت وہ ہے جو انہ نے بیان کی کہ بس سہالت یہ ہے کہ دنیا تن ہو گئی ہے اور نہیں سمجھ آئی بڑی وسیع ذہنی تن کر دی ہوئی ہے تو اس دورہ پھر میں نے ایک آواز نجات کی سنی کھام میں آواز پڑھ یا کھام اب شر کھام خوش ہو جائی ہے جیسے ہی میں نے آواز سنی تو بس اسی طرح میں سمجھ دیا کہ وہ عاملہ کیا ہے میں سجدہ میں پڑھ گیا وہاں اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خوشخبری کھام کے متعلقی خوشخبری سنائے دی یہ بندے کی تو مقبول ہو گئی ہے جب وہ یہ خوشخبری سنائی تو ایک بندے نے بہرا پکڑا کہ میں بانگوں کو خوشخبری دوں اور دوسرے جنگی سے پہاڑ پر چلا رہے گئی سے آواز دے گئی کہ یہاں کھام کے لئے شر اور میری طرف اس آواز ندار آواز دے گی آواز پہلے پہنچی ہے میرے کانے پہنے پڑی ہے مسجدہ میں گر گیا اور جب مرے پاس پہچا آواز مالا تو میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں تھا سوائے اپنے کبڑ ہو گئے ہمارے کے سوائے پکڑے وہ اس کے حوالے کر دی ہے کہ یہ خوشخبری میں دیجئے اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرشب میں آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبریاں دے رہا ہی ہیں بس ہم راضی ہیں تمام ہی تمام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہہ دلائے کہ کھاؤ جب سے دل پہتا ہوا اتنے عظیم دن تیری زندگی نہ نہایا ہوگا اور تیرا عظیم ترین دن ہے تو کبھر چھوڑی گیا آموری سمجھ نے بنا بھی کیا توبہ کی بھی یاد نہیں رہتی ہے تو اللہ کا نظام ہمارے ایک بڑے محسن آرمی ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں بڑی دنیا اللہ نے دی ہے مشہور بھی ہیں تو بڑے دول کے ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی چینجن کی وجہ کیا ہوگا ہے حالانہ کہ اور وہ خرموں رکھنے والے ہیں اس لیے سمجھ نے کب دین کی طرف آتا ہے تو اس نے پھر مجھا کہا یہ واقعہ میری چینجن کا ذریعہ اور وجہ بنی ہے یہ واقعہ چھوڑا ہے ایک دفعہ میں نے بس کسی چیزت پر لگایا اے روائے کے عالمات تو میں نے یہ چیز سنی جب سنی میں نے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم تتنا بنا کرتے ہیں زندگی نے کوئی تصور نہیں ہے توبے کا اور بدلنے کا اور اللہ کے طرف آنے کا اور یہ صحابے ہیں عظیم ترین ہیں فقط ایک گناہ زندگی میں آیا اور اتنی آزمائی سپرائی ہے کہ بس یہاں میں ہم جب کلک لگا اور بس یہاں سوچنے پر ملون ہوگا اس سے پھر زندگی غریب اندلی اور میں دین کی طرف آیا تو بالحال اپنے رسول اللہ نے فرمائے کہ خسیب ترین تیری زندگی کے آج ہے دن ہے کام دو فرمائے اللہ کے رسول یہ اللہ کی طرف سے یا پھر میں نے میں نے اللہ کی طرف سے کہاں پھر کہاں کہ میری طوبی ہے کہ آج کے بعد جلد تک میں زندہ ہوں نہ میں جوٹ نہیں بولوں گا اور پھر یہ بڑا کے بھی حمیث بیان کی ہے کہ آج تک میں نے جوٹ نہیں بولا اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اندلی اللہ مجھے اس سے بچائے گا کہاں فرمائے پھر میں نے کہاں کہاں یہ کہ اللہ کے رسول میری طوبہ کا ایک حسان میں یہ کرتا ہوں اور حسان کا بدلہ اللہ کیا لینا بلکہ اس خوشی میں آئے اس حدقیت کہاں کہ تمام اللہ کے راستے موقف کر دیتا ہوں فرمائے نہیں کہاں اس سکھ علیکبعظ مالک اپنا بعض معلوم رسول اللہ کو زیادہ جانتے تھے تو اس سے یہ حکوم مجھے دیتا ہے یہ وہ بدلے تک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وآخرون مرجون لأمر اللہ کیما یعنی بہون کہ کچھ جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا تھا یہاں قرآن کے ذرا عملات دیکھیں اللہ نے ان کے تذکرہ کر کے کچھ لرگو تھے جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کر دیا تھا پھر اگر نئی بات نے شروع کر دیا ان کی بات پھر نہیں کی حتیٰ کہ ایک 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 ڈیوٹ یا دو تیت صفحہ بات آ کر پھر بھی کی بات شروع ہوئی ہے کیوں کمال سمجھے قرآن کا قرآن میں جیسے معانی کے اندر کمال ہے الفاظ کے اندر بھی اسی طرح چونکہ وہ اندرون خانہ ان کا معاملہ بھی لیت ہوئے ہیں تک چاس دنی بزرے ہیں تو یہاں بھی الفاظ میں بھی ان کا معاملہ جو ہیں دو بات کر بیان کر مشروع کر دیا یعنی بہت الفاظ اور معانی اپس میں ملائے جا رہا ہیں بہت پیاری حدیث ہے بہت پیاری اگر اس کو پنجھے اگر اس کی حکمتیں نکال نکال کر بیان دوسرے معانی جن کا معاملہ لیت کر دیا گیا تھا اللہ کی حکم کے تابع کر دیا گیا تھا انتظار میں تھے اما یعذبون اللہ اکبر یا اللہ عنی عزاب ایک جانس سے تھے سیابہ کے بارے ملہ عنی و اما یتوب آرم یا اللہ بارمین کی طوبہ قبول کریں واللہ علیم حکیم اللہ رب العالم خوب جانے ملخوب حدن اللہ علیم ایک مسجد بنائیں زرار زرار پہنچانے کے لئے مسجد الزرار بنائیں و کفر و تفریق و کفر کرنے کے لئے کفر کی وجہ سے و تفریق مؤمنوں کو تفرق کرنے کے لئے تنرکڑا لنے کے لئے مؤمنوں میں جدائیہ لانے کے لئے یعنی کہ بس نیت ان کی بری تھی تکلیف دینے کے لئے کفر اسی طرح مؤمنوں کی وحدت کو دم کرنے کے لئے امان مؤمنوں کی وحدت جمع کی جائے گی اتحاد کی فضاء بنائی جائے گی ہوں ہمیشہ فرعون اور فرعونیوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جی بس تقسیم کرتے جاؤں دیوارے میں ہمارو کرتا ہے جدائیہ لانے کے لئے بیٹھتے جاؤں گے اس لئے اسلام کا جو معاشرہ اس کے اندریا کہ تمام مسلمانوں کے ادھا حاکم رہے گا نہ کوئی دس دس بیس بیس مذہبی جماعتیں فرقیں ہوں گی فرقیں ہوں گی اور نہ جی سیاسی جماعتیں ہوں گی بس اے گھوڑا محمد اللہ اے کی حاکم اور اس کے لئے آیا ہوں گی اور یہ اللہ کی ملدگیاں کریں گے اور اپنے دنیا کے معاملات کو سیدھے کریں گے یہ اللہ کا تقاظہ ہے وَالتَفْرِقِ مُؤْمِنِينَ تفرقہ رہنے کے لئے مسلمانوں کے درمیان وَإِرْسَادًا لِمَن حَارَبَ اللَّهُ وَإِرْسَادًا 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 وَمُورْجَا مسجد کے نام سے ہے مُورْجَا وَإِرْسَادًا وَمْگَابَ لگانے کے لئے لِمَنُسْكِ رَحَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُ جَنْ مُحَارَبَةِ جَنْبِيَ اللَّهُ وَرَسُولُ سَهِ وَنْقَوْلِ وَالْحَلِفُونَ وَقَسْمْ اُتھائیں گے نیت نہیں ہے مگر اچھی ہے اچھا ارادہ ہمارا یہ مسجد اپنی عبادت کیونکہ بنایا اچھی نیت ہے اس لئے ہمارے مسجد میں آنے والے کوئی نیت پر مذہر رکھنی چاہیے کہ مسجد میں اس نیت سے بنا رہا ہوں سوارے فیصد اللہ کی رضا ہمیں چاہیے اگر بار آئے گی اس سے زیادت تقویٰ ہو تقویٰ اللہ کی رضا ہمیں وَاللَّهُ بَشْهَدَ اللہ تَقُمْ فِي عَوَدَ اس میں کبھی بھی آپ کھڑے نہ ہوں گے نماز نہیں پڑھیں گے قیام نہیں کریں گے اگر سے ہی کھڑے ہم نہیں جائیں گے نہ مسجد کہاں جائیں پھر فرمائے اللہ مسجد مستسا وہ مسجد اس کی بنیاد رکھی گئی ہے عدد تقویٰ تقویٰ پر من اولی و من پہلے دن سے ہی جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر ہے تقویٰ پر کس مسجد کی بنیاد ہوتی ہے تقویٰ پر وہ مسجد جہاں قرآن حدیث اللہ و رسول کی بات ہوتی ہے ایمان کے بڑھانے کی تقویٰ کے بڑھانے کی بات ہوتی ہے اور جہاں تربیت ہوتی ہے مؤمنوں کی اس سے سارے تقویٰ مسجد ہے اور جہاں اس سے ہر کرا معاملے تھے ہوں مکشل کو بدایت افر ہو جلائی لے ہو جغلے ہو دفرت ہیں دشمنی ہیں یا سکھائی جاں جاتی ہے اور تقویٰ مسجد نہیں اس سے سارے تقویٰ اس کی بنیاد رکھے یا تقویٰ کرمیحو ولیو من پہلے دن سے ہی احقو ان تقویٰ مفی و زیادہ حقدار لائقہ کار اس میں کھڑے ہوں ان تقویٰ مفی سوال ہے کہ اس سے مراد کونسی مسجد ہے مفسرین ایک جماعت بڑی یہ کہتی ہے کہ اس سے مسجد نفی مراد ہے کہ اس کی بنیاد جہاں تقویٰ پر بڑی حتی کہ معنوی رحمہ اللہ نے سے مسلم کی حدیث پر باگ یہ ماندہ کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے سارے تقویٰ سارے تقویٰ سارے تقویٰ سارے تقویٰ اور پھر احادیث لائیہ دوسرا موقف یہ ہے مفسرین کہ اس سے مراد مسجد قبعہ احادیث آر دیکھیں تو احادیث کے اندر دونوں ہی نام آتے ہیں دونوں کے موقف دونوں نام آتے ہیں مسلم نبی کبھی نام آتے ہیں اور مسجد قبعہ کبھی آتا ہے تو یہ در مشکل ہی آتا ہے کہ یہ ایک انہیں ایک اکرہ کچھ روایت میں ایک نام ہے کچھ میں دوسرا نام ہے مسجد نبی مسجد قبعہ کونسی وعاد میں تو جواب یہ ہے وقت ہم نے بات کی تھی کہ ہاں اختلاف اختلاف ہوتا نہیں ہے بعد وقت اختلاف الفاظ کا اختلاف ہوگا اور اندرون خانم اور ایک روایت چیز نفاظ کا اختلاف ہوگا مثال کا اختلاف ہوگا ایک بات ایک انداز سے کی ہوگی دوسرے انداز سے کی ہوگی مراد دونوں کی ایک ہوگی تابیر کا اختلاف ہوگا تو یہ جواب یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہے اس سے سارت تقوی کی صفت مشکل نبی کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اسے سارت تقوی کی مشکل قبا کی بھی پائی جاتی تو لہذا دون ہی مراد ہے اسے سارت تقوی دون ہی کیا بلکہ اللہ نے نام اسی لیے انشاء لہی لیا کہ کامت تر جس بھی مشکل کی بنیاد تقوی پر ہوگی اس میں مسلمان نماز پریں گے درس ہوگا کہ لا تقو فی اما نام مشکل کی اجتماع کی اتحاد کی اور بہنبتیں بھانگنے کی اللہ کے قربت کی باتیں ہوتی ہوں مشکل ہیں جاؤ ایمان کی مراکز ہو آپ کی صرف آس میں کہ ام مشکل اس کے بنیاد تقوی پر رکھی گئی من اول یو من پہلے دن سے شروع صحیح کمار ہے ایک چیز تھی پہلے بنیاد بر تھی بننے بات پہ ٹھیک اصل کا معنی ہے کہ شروع سے بنیاد نیاد اپنی بیتر سے بیتر رکھ من اول یو اس لیے میری آپ کوئی نصیت ہے اور بائی جھارے کی آپ انشاء اکثر یہاں علماء بنیں گے مستقل چھوٹی سی مسجد بھی بنانی ہوں تو کوئی اتنا دنیا مددوب ہو اور نہ بس اپنی شورت کو میں لے کھوں اپنی سہولت کو دیکھوں اپنی راحت دیکھوں بلکہ خالص تیری رضا دیں خدمت چونکہ یہ نیت یک در بنتی نہیں ہے بار وقت نیت کو بنانا جنی ہے بار بار کچھ کرنا پڑھتا ہے اور صفیان نے کہا تھا کہ مجھ کوئی چیز کی اصلاح اتنی مشکل نہیں جانی اور سمجھ اور بائی جس کی نیت جتنی مشکل ترین اصلاح میرے نیت کی تھی یہ نیت کو بنانے کی نیت سفید بنانی پڑھتی اللہ کی پیش کرنی پڑھتی ستری کرنی پڑھتی تو پاک رہے انہوں پاکی پسند کرنے مالے لوگ ہیں یہ سنب دارود کی روایت چھوٹالیس پھر بتاتی یہ اقبا کے مطلب تین آیت انہوں سے پوشا کہ تمہاری اللہ نے تحریف کی کی صفی صفی کرنے رسول بس ہم پانی سے اس دن جا کر ن اس زمانے میں خاص پانی کے سنجا کام تھا شروع اس لام نے اس کو ترویی دی بعض نے یہاں ضعیف عقص کو سائی ہے کہ پہلے مٹی سے کرتے ہیں پھر پانی سے کرتے ہیں ہر مسشد کے اندر ہم مٹی بھی لاکہ گھن دار رہے ہوتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ صحیح روایت صلیح یہ ہے نہیں صفائی میں ہر لحاظ صفائی پانی کی طاقت زیادہ رکھی آئی اندر تحور اس نے کچھ بنے جو چاہتے ہیں کہ تحور پاک رہے تحور زیادہ پاک رہنے کو اللہ حب المتحرین اللہ رب العالمین بھی پسند اللہ محمد کرتے ہیں حب طاہیر بہت بہت کہ بہت زیادہ معنی کو زیادہ شامل ہوتی تو تحور اور متحر میں الفاظ کی زیادت ہے افرمن اسس بنیان رکھی اپنی عمارت کی افرمن بنیان رکھی اپنی عمارت کی الا تقوی من اللہ اللہ رب العالمین کے در خوف پر تقوی ورزوان اللہ کی رضا مندی پر خیر بہتر ہے ام بنیان من اسس بنیان کچھ نے بنیان رکھی اپنی بنی امارت کی ایسے ایک وہ ہے جس نے بنیان سلاسل بلہی اور تقوی پر رکھی ہے اور ایک نے اپنی عمال کی بنیان جہنم کے کنار رکھی جہنم کے آگیا یہ اخلاص کا ہونا ریاکاری کا ہونا دنیا پرستی ہونا شرک ہونا نفاق ہونا یہ جہنم کا کنارہ ہے یہ اللہ کا خوف خشیر اور وہاں یہ سمار مراہ کی بیچینی 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 اور جہاد موضوع سورا طبعا ہے ان اللہ رجل اللہ علیہ وآلہمین نے خرید لیا امینوں سے ان کو سمد کی جانوں کو اور معلوم ان کے معنوں کو کس کے بدلے ہیں بیعنالہم الجنہ کہ ان کے لئے جنت ہے جنت کے بدلے ان سے ان کی جانہیں اور معنوں کو خرید لیا ہے سمجھے آئی مؤمن نمگر جسم مہر اور مرضی بھی 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 کچھ نہ جسم دیرا نہ مرضی دی رہی ہے یہ اللہ نے خرید لیا دینی انگان ہے اور خاص طور پر جنہوں نے کرنا پر لیا ہے پھر تیرے جان پر اور حتیٰ کہ تیرے سمال پر تیرے جان اور تیرے سمال پر تیرے اللہ کی حکم آنی ہوئی ہے اللہ نے خرید لیا ہے اب یہ کل نفس بمہن کا ثبت رہی قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس ہی اپنے اعمال کے بل بوتے قریبی رکھا گیا ہے یعنی بننے میں اٹھا کر اللہ کو عمل دینے ہیں اور اللہ نے اس کی جان خلاصی کرنی ہے جان چھڑانی ہے جہنم سے یہ اللہ نے گریبی رکھا بندے کو اس کے عامال کے بندے قرآن کہتا ہے عمل یہ کرے گا اچھے جہاں گلرہ وغیرہ اس کی جان چھوٹے گی جہنم سے آزاد ہوگا اور نہیں تو یہ ظاہر ہے گریبی جس کا یہی قانون ہے جب کچھ چیز آپ گریبی رکھتے ہیں بصلا آپ نے کس سے قرض مانگا ملے گا کچھ سونا رکھوا دیں کچھ چیز رکھوا دیں آپ نے جیس سونا دییا اس نے پیسے دے دیئے جب میں پیسے دوں گا مجھے سونا واپس کر دیں اب پیسے عبدہ نہیں رہے سونا بھی نہیں عامال کرے گا بندہ جنرک جائے گا جہنم سے بچے گا اگر عامل نہیں ہے تو کل نصر میں کس ہوت رہی نے پس کی جان میں نہیں چھوٹ لی چھوٹ لی تو یہ کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی عمال کو خرید لیا بندے کے نمال اپنا اس لئے جہاں اللہ کہے گا یہ بندہ لگائے گا مال اپنا اور جہاں اللہ جان مانگے گا جہاں کا مطالبہ کرے گا کسی اور قربانی کا جہاں دوڑی طور پر مانگے کہ مرے راستے میں موقف کر دو جہاں دوڑی طور پر مانگے کہ جی قربانی تو اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینہ جی دو گھنٹے کھڑے پر قیام کرنا تو جان میں کرنا ہے چونکہ جان اللہ نے خرید دی ہے ہر قربانی اس بندے نے دینی بے انہ لہم الجنہ سوڑا کس کے بڑھنے یہ با بڑھنے کے لئے بے انہ لہم الجنہ کے اس سکن کے لئے جنت روگی اس بڑھنے وقاتلون فی سبیل اللہ یا لڑتے ہیں نارم العالمین کے راستے میں فیقتلون یا قتل کرتے ہیں کافروں کو بھی قتل کرنا کافروں ہے چی ستہ ویقتلون اور یا قتل کیے بھی آتے ہیں شہید بھی ہوتے ہیں وعدن علی حقا فی التورات والانجیل یہ سچے وعدہ جب ان سے کیا گیا فی التورات وعدن علی اس کام پر جو یہ کام کرے گا حقا سچے وعدہ فی التورات میں والانجیل انجیل میں والقرآن والقرآن سمجھے آئی کہ یہ جنب کا ملنا جہاد کے بدل یہ قرآن نئی چیز نہیں ہے قرآن قرآن یا نخواب عالی من اللہ جو بھی پورا کرے اپنے وعدہ جو اللہ سے کیا خاص طور پر یہاں سے بڑا وعدہ مراد اس کی افاصل ہوئی یہ جہاد مجاہد بننا اللہ کے لامر میں شہید ہو جائے تو اس کا وعدہ مراد ہے جو بھی پورا کرے اپنے وعدہ جو اللہ سے کیا فَسْرَبْ شِدُ بِمَعِكُمُ الَّذِي بَایَا تُمْ مِتُمْ خُوشُ ہوگا اس اس بیت پر اس خلید دنیا دنیا کے نظام میں اور ہم جو ہے خلید و فروغف پیسے کا لینہ دینے اسے ہمیں سمجھتے ہیں اللہ نے خلید و فروغف کے اس سے عالی تصور دیا ہے کہ بندہ اپنی جان اللہ کو دے اور اللہ اسے جنت دے یہاں اس طرح کی بات اللہ نے پیشہ ہی بات کی نا کہ اللہ نے خرید دیا ہے بِمَعِكُمُ اللَّذِي اور خریدیوی چیز واپسی اس کی نہیں ہوتی بندہ واپس نہیں کر سکتا خریدیوی چیز کبھا اگر میں میں جو کر دے آپ کیا کریں گے مثلا اگر آپ نے بیچا میں نے خریدا میں نے خرید دیا آپ کو پیسے بڑھا دیا کہ میں نے گرانے شد کر دیا آپ وہ نہیں سمتے میری وجہ آپ سنیکل چکر سکتا آپ کا چیز آپ کے نہیں رہی تو جب اللہ انسانوں کی جان یہ سب مجھ خرید دیا مؤمن جب کلمہ آپ نے پیل دیا تو چھوٹی آپ کی یعنی اس وقت آپ اللہ کی نگرانی میں اللہ جو کہے کر باب کریں گے اس بدل پر آپ کی اپنی حکمرانی ختم ہو جائے گی لیکن آپ سے اچھی حکمرانی اللہ نے کر لی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے خرید کر کر آئے گا اللہ نے خرید دیا اللہ اس کی ایسی مرکت کرے گا جو کہ خود بھی آپ نہیں کر سکتے اللہ کتنا خیر خواہ انسانوں کا انسان بنتا منتا خود کو مارے سب خیری کی دلائیت خوشی کو سلام قرار دیتی ہے اللہ کرنے کے نہیں آپ نہیں مان سکتے خود کو ہم خود کے خیر خواہ نہیں ہیں اللہ اس کے خیر روائے انسان وَاللَّهِ عَلَيْكُمَ الْفَوْزُ نَعَوْزِمُ وَلْيْحِبُونَ بڑی کامی حبیاء کہ بندہ اپنی جہان اللہ کو دے دیں اور ایسی خیل فرق اللہ سے کرے اتَّعِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَابِدُونَ اللہ نے جو مجاہدین دیئے بھی سفاہت ہو نہیں چاہیئے یا پھر قرآن کا کوئی جمعہ بغیر مانے کے نہیں ہے یا اگر اس کے بعد آ رہی ہے اپنا اپنی ایک حکمت ہے یعنی یا تَعِبُونَ عَابِدُونَ حَابِدُونَ سَعِحُودُ رَاکِعُونَ سَاجِدُونَ عَابِرُ بِالْمَعُوْفِ نَعُدَعُدُ رَحْدُوْدِ اللَّهِ یا سفاہت لائی ہے دس گار کیوں لائی جہاد کے بعد اچھا یہ ہے ایک وجہ جو مطلب جہاد کرنے پر رکھ جائے اسے پر یہ واقعی ہم ہاتھ چھوڑی کرنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں اے کافی اے بول نہیں تو اس وقت جہاں آپ کے اندر وہ عظیم تری نیکی ہے وہاں باقی بھی اتعِبُون بھی عَابِدُون 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 بھی اور دوسرا فائدہ یہ اس کے لانے کا کہ بعض وقت اگر آپ جہاد کے فریضے کو تقلیل آپ نہیں پہنچا رہے رب سے صحیح فریضہ صحیح نہیں دیا جا رہا تو یہ ایسے پات آپ میں ہونی چاہیئے اتعِبُون الْعَابِدُون عَابِدُون السَّائِحُون الرَّاقِعُون السَّائِحُون الْعَابِدُون الْعَابِدُون اتعِبُون اتعِبُون اتبع قبول کرنے والے العَابِدُون عبادت گزار الحامدون تعریفیں کرنے والے نرب العالمی کی اگر پہلا معنی پھر یہ ہوا یا پھر ہوں کو نکالیں مجاہدین هون تائِبون عَابِدُون الحامدون اور دوسرا مانا اور پھر یہ نیا جمعہ بنے گا یہ ہے کہ موامن جارن المدے سے ہے ہے اور وہ محظہ رہ بھی جنہ. ماء کانون میکن نحید نعاق نبی. والننان موکجو امائلہ یستفوئے للمشركين و سفاغر کر مشركات لگے اور لو كانوا لقربا جارتیں یا کاریب الشلاری اور مما دانا تبین ان کے تھی ناوضا ہوں آپ کو کسیسون باستعمال مشركات مولی جنہا ہے کہ مشرق نہ ہو رہا خود مشرق سمجھ بڑھ رہے ہیں ان کی نہیں ان کے واقعی مشرق ہوں تو ان کے لئے دعا کی شان نہیں ہوں گی ان کے لئے واضح ہیں ان کے لئے بہت جہنمی ہیں چونکہ مشرق ہیں جب ان کے جہنمی ہونا واضح ہو جائے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب وہ کافر افرد یارب نے مر گیا واضح ہو گیا اس لئے مشرق کے لئے اور کافر کے لئے بڑے واددین کیوں نہ ہو بندہ بخشش نہیں کر سکتا سبخاری کی اٹھائیس اور چوریسی نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے ابو طالب سے کہا تھا کہ ماں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں جو مشرق ہوں ان کے لئے استغفار نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا اس کے لئے ان کے لئے ماں کا تو اس لئے فرمائے کہ ان کے لئے استغفار نہ ہو ماں کا انہیں استغفار یہاں پر ایک پھر سوال آیا قرآن بتائے پر سوالوں کے جواب بھی دے گا احتراز کے جواب دے گا احتراز اور سوال ہی آیا اللہ نے کہا کہ جی مشرق کے لئے استغفار نہ ہوگا اور ابراہیم نے تو اپنے ابو جی آذر سے کہا کہ ماں کے لئے استغفار کروں گا تو اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے وماکان استغفار ابراہیم اور نہ تھا استغفار ابراہیم کے لئے ابنے ابا جان کے لئے اللہم معدت وعدہ مگر ایک وعدہ تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا عن معدہ مگر ایک وعدہ کی وجہ سے تھا وعدہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا ایا اپنے باہ آذر سے فلمہ تبیندہو جب ان کے لئے ان ظاہر ہو گیا پیشنا نے کہا تھا جب ظاہر نہ ہوا انہوں نے ظاہر ہو جائے پھر دعا نہیں کرنی اس لئے فرمایا ابراہیم نے تب دعا کی تھی جب ان کے لئے ظاہر نہ تھا گیا کافر جہنمی ایردہ نے بنا کیا تب تک تب ان نے دعا کی تھی جب ظاہر ہو گئی پھر نے چھوڑ دی تھی اس کے بعد فرما تبیندہو جب ان کے لئے ظاہر ہو گیا انہوں نے دور اللہ کے واللہ کا دشمن ہے کافر ہے باہ تبر رہے میں انہوں سے بے ظاہر ہو گئے انہ ابراہیم بجھے ابراہیم یعنی پھر دعا نہیں کی یہاں میں بھی سکھا جا رہا اللہ نہ کرے کہ نسی کا والدہ انہوں نے شرک کے اندر بتا رہا ہوں کسی در کا شرک ہو تو پھر ان کے لئے بخشش نہیں کرنی فرما تبیندہو نعضو للہ تبر رہ منہ تو ان سے پھر براد کا اعلان کیا بیزار ہو گئے انہ ابراہیم ہمارے ایک توس سے بڑے نیکس آتی ہیں ان کے والدہ ہیں جو رہے ہیں بس غرطہ کے لئے پر مرے ہیں شہر بھائرہ کی حمیزش تھی بس بڑے دل دکتا بھی ہے جب بھی والدہ ہوگی جب بھی من کے لئے دعا کیا پھر مجھے ہمیشہ دراؤنے خواب آئی پھر میں نے کچھ چھوڑی دی میں نے کچھ قرآن نے کہا فرما تبیندہو نعضو للہ تبر رہ منہ بیزار ہوئے انہ ابراہیم وچی ابراہیم علیہ السلام جو ہے الوال حلیب بہتی نرم دکھ رکھنے والا الوال حلیب بہت 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 ابراہیم اس بندے کو کہتے ہیں اس قرآن نے اتنا نظر ہو ابھی کوئی اس طرح جانے باقی حمد علی بندت اس کے غم دل میں کوئی بہت بڑا غم مخفی ہے اور بس راستے میں چلتے کرتے ہیں احمد اللہ ایسی کیفیات ہوتی ہے موسیٰ نے کر رہا ہوتا ہے یہی بندہ جب اللہ اس کا خوف رکھے اور جہنم کا خوف اتنا سوال ہو جائے بس وہ دل سے آوازے نہیں کرنے شبورت تنہائین ہے وہ کچھ باتیں نگلتی ہوں موسیٰ انسان کے ابراہیم کا یہ ایمان تھا اوہا بہت آہ و بکا اور ظاہری کرنے والے تھے آہ کرنے والے دل رکھنے والے تھے حلیم اور بربار وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْلَقَوْمُ وَالِدْ حَدَاؤمِ اَرْنَهِيَا لَرْبُ الْعَالِمِينَ كَمَا گُمْرَا كَمَرَيْا یہی مجھے مشرکین اور عرقیبات اس کا جواب دے رہے کہ نہیں اللہ ظالم نہیں یہ خود ہی گمرا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَا لَرْبُ الْعَالَمِينَ يُزِلَّا کہ وہ گمرا کریں کسی قوم کو بعد اید حضرہ ان کو ہدایت دے لینے کے بعد اللہ کسی قوم کو ہدایت دے کر گمرا نہیں کرتے حتی اوہیر اللہ مائت تقون یہاں تک بیان کر دیتے ہیں بازیں کر دیتے ہیں لہو ان کے لئے مائت تقون ان کے بچنے کی چیزیں ہیں ان کے بچنے کی چیزیں بتا دیتے ہیں ان کے برے عمال کر کو بتا دیتے ہیں کہ برامل نہ کیجئے ایک معنی ہے ایک معنی ہے کہ اَنَّرَبُ الْعَالَمِينَ اَنْبِيَا اُسْتَمَا دیتے ہیں وَمَا كُنَّا مَا ذِبِينَ حَدْتَانَ وَرَسُودَانَ نَبِيُ براملنے کے کام کرنے کا نہیں ہے یا اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ بندہ جب خائط ہونا راستہ چل رہا ہوں ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی گزری الحمدللہ کہ جب بندہ غلط رات چل رہا ہوں تو اللہ کسی طرح سے اتنے کو ضرور دیتے ہیں آپ سمجھاتے ہیں کہ یہ راستہ چلنے کی نہیں ہے آپ کسی مستر چلے جائیں گے یا اکندہ وہاں ایسی بات شروع ہو جائے گی آپ اٹھ کر گئے جیسا کہ مرے دل کی بات بندہ کر رہا ہوں اسے بتایا تو نہیں یہ نرہان بتائیں بھی نہیں ہوں لیکن در اصل اللہ کا نظام اللہ کیا کہا ہے اللہ ہی اس کی زبان سے ایسی بات لاکر آپ کو اشارہ دے رہے گے کام کرنے کا نہیں ہے کچھ نہ ہو اللہ کو ایسا خواب دکھا دیں گے جس کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ یہ غلق نہ کر رہا ہوں کسی بھی طرح سے آپ کو ٹھوکر لگ جائے گی اور ٹھوکر بتائے گی کہ آپ کی کام جائے گا کرنے کا نہیں ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا لیتے ہیں واضح کر لیتے ہیں کہ ان کی بچنے کی چیزیں یہ ہیں جو ہidence چیز کو خوب جاننے والے ہیں لہوہالکیس سماوے دقارللہ اس کے لئے تاشاق زمین ہو اسمان کی وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہوئی بارا رہی ہیں نظام سا رہا ہے وہ جلا رہے ہیں جو گمرا ہے کیوں گمرا ہوا ایک اللہ ج Baba یہ بھی اللہ جانتا ہے اس کو کیسے اشارہ دینا یہ اللہ جانتا ہے کیسے اصلاح کرنی ہے کس کو گھبرا کرنا ہے کیوں کیا وہ جورات ہے اس کی یہ اللہ جانتے ہیں لہو ملکس سماوات ابل ارد زمین و اسمان کی باشا اسی اللہ کی یحیو ایمید وہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اسی نے زندہ کیا وہی مارے گا وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَيُّ وَلَى نَسِيرُ اور اللہ جب زندہ کرنے پر آئے خاصتا مارنے پر آئے کبھی بچانا ہی سکتا اس لئے حرما دوست اپنا مرانا سیدنا کی مرگا کی دوست مرگا پھر نہ ہوگا لَكَتْتَوَ اللَّهُ وَلَى النَّبِي یعنی توبے کا نفذ آئے اشارہ اس بات کی طرف اللہ سے گل بچنا ہے توبہ استخفار و ہدایتہ لَكَتْتَوَ اللَّهُ وَلَى النَّبِي یقِن اللَّهُ وَلَى نَبِينَ التوبہ قبول کی لَكَتْتَوَ اللَّهُ وَلَى النَّبِي پہ بانا ہم کر چکے ہیں توبہ کا نفذ جب انسان کے لئے آئے پھر بانا ہوتا ہے توبہ کرنا اور توبہ کا نفذ جب اللہ کے لئے آئے پھر توبہ قبول کرنا پھر شفقتیں اور مہربانی اور رحمتیں کرنا لَكَتْتَوَ اللَّهُ وَلَى النَّبِي نَبِي وَلْمَحَجْرِينَ وَالْأَنصَار وَالْأَنصَار نبی کے ساتھ توبہ کو دبائے گیا تو ہماری ضرور توبہ کی ہونا ہوں گی بڑی مشکل جب تھی ہے مَاقَالِ حَزِيَوْ قُلُو فَرِيْخْرِ مِنْ اس کے بعد مَاقَالِ حَزِيَوْ قُلُو فَرِيْخْرِ مِنْ جب ٹیوری ہو جاتے ہیں دل گراؤں کے ان میں سے یعنی اتنی تنگی کے بھو سارے نو کے دل پھر جاتے ہیں ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جمعیں اور ٹھٹھیں اصل مومن یہ دراصل اشارہ بھی اس بات کی درمت ہے جو بعض لوگ ظاہر ہیں انسان نے صحابہ بھی سختیاں تھی دل کے اندر کچھ آیا لیکن اللہ نے پھر ان کی طرف قبول کی توفیق دے اسی طرح یہ شرحہ کہتے ہیں کیونکہ بھی اللہ نے قبول کی ہم نے مومن صحابہ تھے اس کے بعد کہ ٹڑے ہو جائیں انٹرے ہو گئے جو ان میں سے باعث کیا دل سمتہ آب آلی بھی اللہ نے کی طوبہ قبول کی پھر ذکر بھی ہے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی قرآن نے جہاں بھی ایسی چیز ذکر کی جس سے صحابہ کی شان تھوڑی سی کرتی ہو تو ساتھ ہی ہو بیان کی جائے جس سے پھر بڑھتی ہے صحابہ کی شان اس لیے ہاں دو لفت رہا لقتہ مشروع بھی لائے اور آخر بھی لقتہ پھر لائے اور آخر بھی لائے اللہ نے کی طلبہ قبول کی انہو بھی اور اپنے پہ لائے اور آخر بھی شکر والا روز آدمی کہ بھی بار بھی زادا الشفیق مہربانا رحم کا نیغانا ہانت کو بھائے جمؤی منہوں ان کے تسکروں میں اور سلاسلہ جاتا ہے مجھے ایسی بہترانے میں کیونکہ ان کے مجھے امرهم انجا مجھے اور موکھر کردے ہیں انجا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے حتی اذا زاقت اسی لئے کامی سپرات کرتے ہیں حتی اذا زاقت علی مرد دھیان تک کہ جب تن پڑھین برزمین بیمارا ہوں گا باوجود اپنی فراخی کے وزاقت علی ملکسوں نظر زمین تن پڑی وزاقت علی ملکسوں پر تن ہوئی تی اپنی جان اپنا دیل بھی یہ ہوتا ہے بندہ بعد دوقات خود سے یہ بندہ تن گائیں جتنی میں منہ خود کشیہ کرتی ہے یا خود کی زندگی سے تن گائی ہوتی ہے یہ دنیا یعنی حالت یہ ہو گئی تھی لیکن وہ صحابت ہے لیکن تکالیف کریں جب دین سے بڑھتا کچھ سپورٹ نہیں ہو سکتی یہ حقیقت ہے آپ کو اپنا باپی سی مشکل میں اتنا سہارا نہیں دے سکتا جس قدر آپ کا ایمان دے گا یہی تو آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی خود کشیہ کرنے والی دنیا اکثر یہ بے ایمان دنیا ہے جب انہلا سے دور دنیا ان کی بیماری ہے یورپ میں فرامانیوں کی بھر مار ہے اور اس کے باقود سب سے زیادہ خودکشیہ وہاں ہو رہی ہیں اسی طرح ہمارے 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 دنیا میں خودکشیہ ہو رہی ہیں ان کے دیندار آدمی کم ہوں گے وہ غریب دیندار کم ہوں گے وہ مالدار پیسوں اللہ بے دین جانے خودکشی کرے گا چونکہ جتنی انسان کو سپورٹ ایمان نے دل کو دینی ہے اسی چیز کے اندر نہیں ہے تو اس صحابتوں ساتھ یہ ایمان کا مضبوط ہے بلے اور ذات تاریفات اسے دل تنگ بڑھ گیا ہے اور ذنہوں نے خیال کیا یقین کیا اور ان کی ایمانی حالت تھی یہ ان کے دل کا تفسر تھا کہ اللہ مل جا من اللہ اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ سے بڑھنے کی جگہ اللہ مگر اسی اللہ کی طرف ہے اس کی مثال اس طرح سمجھیں ایک بچے کو اپنی والدہ مارتی ہے چھوٹا بچہ والدہ مار رہی ہوتی ہے یا رو کر اسی والدہ کے گھر میں گر رہا ہوتا ہے کیوں اسے برطہ ہم کہاں جاؤں گا انسان کی یہ حالت اس سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے وہ بڑا کمزور اور کمزور انسان ہے بڑا ایمان سے آئی اور خوالی کمزور ابترین ہے اس کا ایمان کہ جب مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں یہ اللہ سے ایک حسد کے لگتا ہے دین اس کا کمزور کرنے لگے گا حتیٰ کہ بار مطاعتی ہے دین کے خلاف بڑھنے لگے گا کفر بٹھنے لگے گا نہیں پڑھنے لگے گا یہ حقیم تھا اللہ مرجع من اللہ ملہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے ہاں ایک ہے اللہ علیہ مغلوہی اسی اللہ مگر سمت آمالی برمہ رب العالمین کی توبہ خبور کی اسماش انسان بڑھتی ہے مومن پر اللہ تعالی مومن کو ناکام نہیں کرتے ایک ناکام نہیں ہے ہم ہوتیر سے اوبر جاتے ہیں کہ اللہ پر برگمان ہو جانا ہے یہ برگمان نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کے طرف اپنے کر آتا ہے اس کا ایمان مرتا ہے اس پر اسمائے شکل کسی طرح اللہ تعالی بھی اس پر رحم کرناتے ہیں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے انما علیہ السلام کا معاملہ ہوتا ہے اس سختی کے بعد آسانیہ بھی آتی ہے انہو 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 طلبہ قبول کرنے اور رحم کرنے والے ہیں بات ہوئی ہے کہ نکی مندے پہ خوش کریں بخار موسیل احمد کے وائدن میں پیچھے پڑی تھی بائیس ایک سمنار میں گناہ جہاں بندے کو ناخوش کریں پریشان کرتے ہیں سبخاری ترے سر سعال میں بلہ حدیث ہے انہو مومن اللہ ذنوب وکن وقال اندخت جول کہ جب مومن میں گناہ کرتا ہے لگتا ہے کہ میں کسی پہاڑی کے نیچے باتروں پہاڑ کے اور یہ میں لوگ پر گرنے لگا یہ دھانگا کرتا ہے منا اور جو منافق اور فاسق اور فاجر آدمی اللہ کا باغی اس کی مثال گناہ کرتے ہوئے حالتی ہے جیسے کہ مکھی جو ہے نام پر بیٹھی اللہ فالبی حقظہ مولکہ کہ اڑا دے مکھی آپ ایسے ہی اڑاتے ہیں احتمالی کے بغیرے یعنی یا کہنا میں لکھنے مکھی آئی ہے یعنی کہ لکھنا چھوڑنے کہ زیمانی مکھی اڑا نہیں ہے آپ لکھتے ساتھ لکھتے ہو اپنا کام جائے لکھتے ہو یہ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ آپ احتمال نہیں کر رہے ہیں خوف نہیں یا مکھی یا خوف آپ اس انسان کو ہاں اگر آؤ ہوئی لگے کہ سام وہ سبی بار میں آگیا تو سنان یہ لگانا شروع کر دیں کیونکہ اس کی اہمیت ہوگی یعنی اس حدیث میں در اصل اس کی گناہ کہ معمولیت کو بتایا کہ اس کے ذہن میں تو یہ اتنا معمولیت گناہ 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 اور مومن بہار اوپر گناہ گناہ گیا کرتا ہے اس لیے پھر سب توبہ توفیج نہیں بل جاتی یا یعنی 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 سدر ہو حکم نماز سادتین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ حکم دیا چونکہ کام کبھا کی مین ہو سچ کا درس دیا اور دوسری ہمت یہ اس جملے کو لانے میں کہ جہاد کے اصول سمجھائے جا رہے ہیں جہاد میں جو سچ ہے اس کا ساتھ دو سچ جناہ توف بنصور اس اس کا ساتھ دو جس طرح بس اندھائے آپ چل دیئے جو حق والے انصاف والے صحیح بات کر رہے ہیں حضور جیل صحیح جناب کر رہے ہیں قرآن کی بات کر رہے ہیں حبیث کی کر مہدی کا رشکرہ یسا کا رشکرہ نبی صلی اللہ سلیل کا رشکرہ ان کے ساتھ دینا جہاد میں اکون معصالقین اتقل ساتھ اس لئے کہا کہ سچ کا ساتھ تقوی کے بذہر نام ممکن اگر جنور بذہر بذہر نہیں اس لئے کہا تب ہی ممکن ہوگا بہت اتقل اللہ پر یقین کریں گا تو مشکل سے مشکل رہیں گی اللہ سیدھی کر دے گا رسول اللہ reens رسول اللہ جہ رسول رسول مقابلہ کسی رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ میں نہ ہوں اور زیادہ اہم چیز نہ ہوں اور خود کا رخص بڑی چیز بن جائے اللہ اور رسول یہ بڑی چیزیں ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہوئی انسان زندگی ہے اس کا رمائن ہے کہ جب تک میں سب سے بڑا محبوب نہ ہو جاؤں وہ لاب برہ برہ سے تو تک بننا پر من نہیں مرزتو اللہ علیتہ بیانم نای کر سیغن زمون والانا صرف اس کی مجھے ہوں کہ انہوں لا یسیغون زمون کہ انہیں نہیں پہنچتی یہ جہانے نہیں سنے کرنا چاہیے کہ انہیں نہیں پہنچتی کوئی پیاس والانا صرف انہیں کوئی تکارت وَلَا مَخْمَسَ نَبْحُقُ فِي سَبِدَ اللَّهِ اِلَّا كِرَاهَ مِن وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ نہیں ہے رونتے کوئی رونے کی جگہ کوئی بھی عمل یہ کرے یا ملے عبدکارت ملے جہاد اور تکلیف ہوں یغوز القفار اس کے ذریعے کوئی غصہ آتا ہے ان کوئی غصہ دلاتے ہوئے وَلَا يَنَا مِنَا دُوِ اِنَّا اِنَا 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 اور نئے حاصل کرتے دشمن سے کوئی بھی حصول بھی بھریبت میں نہیں ملتا اِلَّا قُتِ بَلْحُمْ بَقَرِ تمام کام جو ہیں ان کے یہ نیکھیوں کے طور پر لکھے جاتے ہیں یہ جہاد کی احمد سمجھائی آرہی ہے یہ کہ رسول اللہ کے جہاد کیوں کہ تمہیں اس راہ میں جو پیاس پہنچے گی جو دکانک ملے گی جو بھول پہنچے گی اور جو چلو گئے پیدل سغا رو گئے جس سے جہاد ملدووں کو اور کافروں کو غصہ ملانا کافروں کو معنی دعوات کی بات اللہ نے کہا کہ کافروں کو غصہ آتا ہو تمہارے اس کام سے بھی لے تو یہ سنکان کو تمہارے لیے یہ نیت آمان کے طور پر لکھے جائے یہ تو کیا سب غیر کی رویت بتاتی ہے کہ بندہ کو جو گھوڑا رکھے اور گھوڑے میں جہاد کے لیے رکھا تو وہ جو چلے گا پھرے گا حمدہ کے گھوڑے بھی یہ بھی اللہ اس کے لیے سلسل کی کیسے انسان کے لیے یہ اسی راہ اسر بکر اللہ نے نہیں کیا دی کہ تم حجیوں کی خدمت کو مشرحان کی خدمت کو جہاد کے برابر ترانتے اور لا رسل ہم عند اللہ اللہ بھی ہاں برابر مہین انت اللہ علاقہ اللہ علاقہ محسنی وسکتا رب دائم من زیانہ یہ کرتے اجرم محسنین لیکن ہوں کا عجر محسنین کا عجر محسن بھی تاریف یاد رکھنے ولا لنفقوننا فقط صغیرہ وخرش نحی کرتے ان کوئی بھی خرش صغیرہ چھوڑا چھوڑی چیزا ولا کبیر لن کوئی بڑی لکھنے کا معنی لکھنے کا معنی لکھنے کا معنی رکار میں لائے جاتا ہے اللہ اس کے لکھنے کا معنی پھر یہ اللہ پھر برلانے گشت نے فرما برلانے احسان اچھا برلہ ما کانے آملون تو یہ آمل کر کسے اس کا اچھا برلہ مرے وما کانے ممنوں کے لائے نہیں لینفرکا ممنوں کے لائے نہیں لینفرکا فکر تمام نکل جائے خاص پر جب جہاد فرز این فرز این پھر تمام نہیں سلا فرز این کفائی ہو تو پھر تمام نہیں کچھ نکل سکتے ہیں نیفرکا فرز جہاد کے لئے علم کے لئے دون امرار فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِي الْخَتْلَ مِنْ تَقَلْتَوْ زَوَانَ آخری حد پر رکھیں فَلَوْلَا نَفَرَ وَسْكِوْنَا نِکْلِ مِنْ كُلِّ فِي الْخَتْلِ مِنْ هَرْ گُرْوَمْ اَسَئِ اِنْكَئِ تو آئے فَضًا ایک جماعت کیونہ نکلی لِيُتَفَتْتَوُ فِي الدِّين تَاکِو الدِّين مِنْ فَقَحَاتَ حَسِلْ كَرَ یہاں سُوْتَوْتَوْمَ مِنْ علم کا معاملہ اس لیے دایا ہم نے بات کی تھی کہ علم کی بنیاد پر ہی جہاد تمام معاملہ نہیں سے چلتے ہیں اس لیے یہ بھی ضروری ہے جہاں مجاہد دیا کرنے ہیں وہاں یہ علماء بھی ضروری ہیں يَدَفَتْتَوْفِ دِين تاکہ وہ دن میں فِقْح حاصل کریں وَلِيُونَ دِنُ قَوْنَوْم تاکہ وہ جب وہ درائے اپنی قوم کو تبلیغ کریں دین کا بتائیں ادارہ جاؤں جب یہ پڑھنے ہیں ان کی طرف دعلم یحضروں تاکہ وہ بچ جائیں کس سے جہانم سے حلاقوں سے تباہیوں سے ربائیوں سے اس سے بزہائیں اور ادارہ دعلم ہم حضر یہاں دو معاملے کیے بہیں اور کیے جاتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ ایک گروب ہونا چاہیے جو نکلے علم حاصل کرنے کو علم کے لئے نکلے اور علم حاصل کر کے آ جائیں اور اپنے اپنے علاقے اپنے گرب اپنے اہن و آیال بغیرہ پھر وہ جو علم حاصل کی ہے اس کا مطابق دعوت تہمتہ ہے ایک معنی ہے دوسرا معنی ہے کہ ایک آئے ایک گروب نکلے جہاد کرنے کو جہاد کرنے میں گروب نکلے اور دوسرا جو یہاں وہ علم حاصل کرتا رہے ہیں جب یہ جہاد غوالے واپس آ جائیں تب پھر یہ جو انہیں حاصل کیا یہ بیون دل قوم اور جاہندی کی اجمال تھی وہ ایم سے معلوم تھی انہیں پھر وہ علم سکھائے بتائے بیون دل قوم لیکن یہ پہلے مارا زیادہ ظاہر ہے اہم ایدار جاؤوئی لیمان اللہ محضرون برحال دونے معنی یہ اپنی جب مضبوط ہے کیے ہوگئے ایدار جاؤوئی لیمان اللہ محضرون جب ان کے پاس وہ پڑھنے ہیں تولی برمطا بردیلال محضرون مطا بردجہ حلاکتون بربادیوں جہنم سے غر بلات قرب بل منہ انکا انتا سمیع لنمتبار بلنکا انتا تتوار رحیم اقول بلی هذا مستفل اللہ لیکن وسائر المسلوین